نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اب جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پنڈی میں نو سال پہلے شروع ہونے والا قرآن پاک کا ہفتہ وار تعلیم القرآن کا سیشن اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے اور بہت ہی بڑا ہم سب پر انام ہے کہ اس نے ہمیں اس مرحلے تک پہنچایا عام طور پر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے قرآن پاک کی تفسیر ہوتی ہے پھر آخر میں دعا ہوتی ہے پھر اس کے بعد اگر کوئی تاثرات وغیرہ ہوں تو وہ بیان کیا جاتے ہیں لیکن آج تھوڑا سا طریقہ مختلف رکھوں گی پہلے کچھ لوگ یہاں اس درس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیسے شروع ہوا اور کس کس مرحلے سے گزرا اور کیا کہا انہوں نے سیکھا تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ آج کی یہ محفل کس مناسبت سے ہے پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی تفسیر ہوگی اور پھر دعا ہو جائے گی تو ابھی یہ کہ میں اپنی ان بہنوں سے جنہوں نے یہ پروگرام شروع کیا اور جنہوں نے اس کو آگے بڑھایا اور پھر جس طرح اس نو سال کے عرصے میں اونچ نیچ آتی رہی کیونکہ یہ بہت مستقل مزاجی کا کام ہوتا ہے کہ ایک چیز کو شروع کیا جائے اور پھر اتنے سال تک اس کو نبھایا جائے یہاں بہت سے لوگ ایسے بھی بیٹھے ہوں گے جنہوں نے ایک سال کے عرصے میں قرآن پاک پڑھا یا ڈیڑھ سال کے عرصے میں برانچز میں پڑھا لیکن یہ ایک انوکھا اور مختلف تجربہ ہے اور ایک طرح سے باقی برانچز اور انسیچوٹ میں پڑھنے والوں کے لیے ایک نرسری کی حیثیت بھی رکھتا ہے کیونکہ یہی سے بہت سارے آگے پودھ پھلے پھولے اور لگے اور باغو بہار بنے تو اس لیے میں چاہوں گی کہ پہلے ان لوگوں کے جذبات اور احساسات جو ہیں وہ سن لیے جائیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ قرآن پاک پڑھا جائے ایسا ہے کہ کچھ سال پہلے کی بات ہے اسی طرح ربی الاول کا مہینہ تھا اور بہت سے ملاد وغیرہ ہو رہے تھے جیسے کہ عام طور پر ہمارے ہاں رواج ہے کہ ربی الاول میں ناتے وغیرہ پڑھتے ہیں سلام پڑھتے ہیں کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اس موقع پر ہماری ایک بہن جو آج دنیا میں موجود نہیں ہے سائدہ افتاب انہوں نے انجنرنگ میس میں ایک درس کروایا اور اس درس کے موقع پر انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ کیوں نہ ہفتہ وار ہنڈی میں درس کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سی بہنوں کا تقاضی تھا کہ یہ درس شروع کیا جائے وہ بہنیں خود بھی یہاں موجود ہیں کہ جن کے مشورے اور جن کی حمد دلانے پہ اور جن کی حوصلہ افضائی سے یہ پروگرام شروع ہوا تھا تو میں چاہوں گی کہ ان بہنوں کی زبان سے ہی سنتے ہیں کہ یہ کام شروع کیسے ہوا اچھا یہ بھی انہیں ساتھ بتاتی چلوں کہ ان سب باتوں کے کرنے کا مقصد کیا ہے کوئی کہانیاں سنانا نہیں اس کا مقصد ہے کہ ہم اس سے بھی کچھ سیکھیں اور کیا سیکھیں کہ دین کا کوئی کام جو ابتداء میں بلکل ایک چھوٹا سا نظر آتا ہے یا بڑا مشکل نظر آتا ہے یا ناممکن نظر آتا ہے وہ جذبے ہوں ہمت ہو اور چاہے تھوڑی تھوڑی کوشش بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں برکر بالتے ہیں تو میں دعوت دوں گی اپنی بہن میسیس انور کو کہ وہ اپنی گفتگو کرے میں یہ بھی چاہوں گی کہ ذرا مختصر ہی رہے سب کی گفتگو تاکہ سب کو موقع مل سکے اسلام علیکم علیکم السلام میسیز افتخار جو ہے میرے گاہ میں درست دیا کرتی تھی اور انہیں بتایا کہ ڈاکٹر فرد حاشمین جو ہے نا ہر ہفتے کو اسلام آباد میں درست دیتی ہے اور پران پاک انہوں نے شروع کر آیا ہم مقدر جاتے رہے کبھی ہمیں گاری ملے کبھی نہ ملے ایک دن میں نے ان کو کہا ہم پنڈی میں کم نہ شروع کر آئیں درست یہ کہنے کہ آپ خود ہی بیٹھ فون کو کہیں تو مان جائیں گے میں نے ڈاکٹر فرد سے بات کی وہ کہنے کہ آپ پچاس عورتیں کٹھی کر سکتی ہیں تو میں آ جاؤں گی پھر میں نے بین ساجدہ وہ جو اس وقت ہم میں موجود نہیں ہے اللہ اس کو اگری کے رحمت کرے اس سے میں نے ریکویسٹ کی اور انجینئر مس میں انہوں نے درست شروع کر آیا کچھ دیر تو مرادر سود اور روتار اب بعد میں انہوں نے انجینئرز والوں نے اسے بند کیا پھر ہم لوگ بڑے پریشان ہوں میں رونوں کے پتہ نہیں اب یہ بند ہو جائے گا لیکن ڈاکٹر فرد جو ہے انہوں نے بڑی تسلیح دی کہ میں آپ بند نہیں ہونے دوں گی یہ چلتا ہی رہے گا اس طرح اس کے بعد پھر یہ ہمارا درست آستاستانہ مختلف سٹیجز سے ہوتا ہوا پھر یہ ادھر پی سی میں شروع ہوا اور آجیز اختیام پر پہنچا ہم بڑے خوش ہیں کہ یہ ہمارا کام پورا ہو گیا اسلام علیکم اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب ہوا کیونکہ پہلے دن سے جب سے یہ درست شروع ہوا تو اللہ کی مہربانی سے اس میں شامل ہونے کا موقع ملا اور آج تک بغیر کسی ناغے کے چند ایک میں نے ناغے کیوں گے جو کہ ملک کے باہر جانا کی وجہ سے ہوئے ورنہ میں نے ایک بھی درست میس نہیں کیا الحمدللہ تو سب سے پہلے میں ڈاکٹر فرد کو مبارک دوں گی کہ آپ نے یہ کام شروع کیا اور آج یہ اختتام پر پہنچا اور انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گا انشاءاللہ تو بچپن میں میں نے جلندر کے سکول مدرسط البناک میں پڑھائی شروع کی تو میری والدہ کا بہت شورت تھا کہ بچیوں کو دین کی تعلیم ہونی چاہیے تو اس لئے میں نے مجھے وہاں بچپن میں بھیگ دیا تو چھوٹی سی عمر تھی تو وہاں پہ حدیثیں اور قرآن مجید پڑھائے جاتا تھا لیکن وہ سر کے اوپر سے گزر جاتا تھا تو کچھ بھی حاصل نہ ہوا لیکن جب شعور کی عمر آئی تو پھر شوق بڑھا کہ کلام پاک کو اچھی طرح سے پڑھا جائے تو میری ساتھ اللہ ان کو جنت میں جگہ دے انہوں نے مجھے ترجمے کے ساتھ قرآن مجید پڑھایا لیکن دل میں جستجو بہت تھی کہ کوئی اچھا استاد ملے تو جب ڈاکٹر فرد کی ساتھ پڑھنے کا موقع ملا تو یہ اللہ تعالی نے میری حسرت پوری کی اور پھر ان کی خاص شفقت تھی کہ انہوں نے مجھے اپنے درست کو ریکارڈ کرنے کی بھی اجازت دی تو اس طرح میں ان کے قدموں میں بیٹھی اور میں نے ان کا قرب مجھے نصیب ہوا اور بڑا دل کو سکون نصیب ہوا اور جب وہ جانے لگیں کراچی تو بڑا دل اداس ہوا کہ یہ کیا ہوا تو ایک سیکنڈ کے لئے شیطان نے بکایا کہ اب کیا ضرورت ہے ریکارڈ کرنے کی لیکن پھر اللہ کی مہربانی سے یہ غلط خیال جو تھا وہ دل سے نکل گیا اور میں نے سوچا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا اقلام پاک جو ہے اس کو ریکارڈ کر رہی ہوں تو کوئی بھی پڑھ کے سنائے تو خیر ہے جو بھی پڑھ کے سنائے گا اس کو ریکارڈ کروں گے تو اللہ کا شکر ہے کہ آج یہ کام پورا ہوا اور انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گا اور آپ سب سے دلتے جائے ہیں کہ آپ میرے آنکھ میں دعائے مغفرت کریں جب میں یہاں پہ نہیں ہوں گی اور خاص طور پر ڈاکٹر فرد سے دلتے جا ہے کہ وہ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور آپ سب گواہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ محبت اس لیے ہے کہ ان کے موں سے اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ پھولوں کی طرح جھڑتا ہے موتیوں کی طرح جھڑتا ہے اور ہم لوگ اس کو سمیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت اتا فرمائے اور ان کو ہمارے لئے ایک قائم دہم رکھیں ہر آفت سے محفوظ رکھیں اور ان کی دعا میں ہمیں ساتھا فرمائے والیکم السلام آپ سب خواتین ہیں کچھ ماں بن چکی ہیں کچھ آئندہ سالوں میں انشاءاللہ بن جائیں گی ماں کا ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے بچے ماں باپ کے لئے صدقہ جاریہ اسی وقت بنتے ہیں جب ماں باپ اپنی کوششیں ان کو نیک بنانے میں اور ان کو اللہ کے راستے میں ڈالنے کے لئے کرتے ہیں تو انہوں نے جیسے بتایا کہ ان کی والدہ نے پہلے کوشش کی اور ایسے سکول بوجھا پھر اس کے بعد مجھے بہت خوشی ہو رہی یہ بات سن کر کہ انہوں نے اپنی ساس سے قرآن کا ترجمہ پڑا آپ میں سے کتنی ساسیں بیٹھی ہوگی جو اپنی بہوں کے لئے پریشان ہوگی کہ وہ ان کی بات نہیں مانتی یا عزت نہیں کرتی یا اسی طرح کئی بہوں جو ہیں وہ اپنی ساس سے پریشان ہوگی اور یہ سب شیطانی وسوسیں ہوتے ہیں جو انسانوں کے تعلقات خراب کرتے ہیں لیکن اگر بہو ساس کے لئے اور ساس بہو کے لئے ایسے ہی خیرخواہ ہو جائے اور ان کے درمیان ساس بہو کا رشتہ ہونے کے ساتھ ساتھ استاذ شگرد کا رشتہ بھی ہو جائے اور اللہ کے کلام پر ان دونوں کا آپس میں کٹ ہو تو میرے خالہ بہت سے گھنوں سے جھگڑے اور فساد اور بیچینیاں اور بیتمنانیاں جو ہیں وہ سب ختم ہو جائیں بہت سے خواتین نے مجھے بتایا کہ جب انہوں نے اپنی ساس کو قرآن پاک سننے کے لئے وہ لے کر آئی یا انہوں نے کسٹ سنکو دی تو ان کے رویہ میں بہت تبدیلی آئی اسی طرح بہت سے ساسوں نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ جب سے انہوں نے اپنی بہووں کو قرآن پاک پڑھنے کے لئے بھیجنا شروع کیا تو ان کے گھروں میں بڑی اچھی خوشگوار تبدیلی آئی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے ہی بہت برکت والا یہ الگ بات ہے کہ اس سے دور ہو کر ہم اپنے آپ کو خود نعمتوں سے محروم رکھتے ہیں اور سکون اور خوشیوں سے تو یہ ہم سب کے لئے ایک بہترین مثال ہے اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ خود ان کی اب اپنی عمر کتنی ہے کیونکہ بہت سے لوگ یہ بہانہ کرتے ہیں کہ ہم تو بوڑے ہو گئے ہم کیا پڑھیں گے اور یا شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے ہفتے میں ایک دفعہ پڑھنے سے کب ختم ہوگا ہوگا کہ نہیں ہوگا تو کیا فائدہ اتنی مشکل کرنے کا لیکن کہتے ہیں نا کہ کترہ کترہ بھی اگر پتھر پہ بھی پڑھتا رہا ہے اس میں بھی سراح ہو جاتا ہے کترہ کترہ مل کے سمندر بن جاتا ہے تو اسی طرح نیکی کے راستے میں کی ہوئی چھوٹی چھوٹی کوشش کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے اور کرتے جانا چاہیے تو اب میں دعوت دوں گی خورشید حیات کو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں بسکلی ڈاکٹر ہوں پانچ سال کی عمر میں میں نے قرآن مجید ختم کیا اپنے ایک گاؤں سے سیالکوٹ کے گاؤں سے میرے والد صاحب کو بہت شوق تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں اور ساتھ دینی تعلیم ہوں مگر میں قرآن میں روز پڑھتی تھی صبح نماز پڑھنے قرآن کی چلاوز کرنے پھر سکول جانا مگر مجھے وہ سمجھ ساری زنگی نہیں آئی جو اب آئی ہے وہ میں ڈاکٹر صاحبہ کی مشکول ہوں کہ انہوں نے ہمیں انسانیت سکھائی اور قرآن کی سمجھ سکھائی سمجھ عربود میں نے اپنے ساتھ کئی میری طرح جو اوڈ لیلیز ہیں میں کئیوں کو لائی جرنیلوں کی بیلیوں کو سب کو کہ چلے میرے ساتھ درس پر جہاں جہاں ڈاکٹر صاحبہ گئی پیچھے پیچھے آم جاتے رہے ان کے بس آمین کے مجھے یہ شوق ہے کہ ان کے قدموں میں بیٹھ کے پڑھنا اور سیکھنا شروع زندگی بدل گئی ہے میں اتنی دو سال تین سال میں اتنی میں اپنے خامل کے انتقال کے بعد ہو گئی تھی مایوس کہ میں نے گھر سے نکل نہیں چھوڑ دی گا پھر رمضان شریف آیا تو یہاں اپنے دھر قرآن شروع کیا تھا تو میری ایک دوست نے ٹیلی فون کیا دوسرا رمضان تھا کہ آنٹی آپ آ رہے ہیں میں یہاں پہنچی اس کے بعد جہاں جہاں ڈاکٹر صاحبہ پہنچتے ہیں میں ان کے پیچھے اکیلی پہنچتی رہتی ہوں اور انشاءاللہ اسی طرح ہوگا اللہ تعالی ہماری ڈاکٹر صاحبہ کو لمبی زندگی دے صحیح دے اور یہ ایک جال جو بیچ گیا یہ ہمیشہ کہ آمد تک قائم اور دائم رہے ڈاکٹر صاحبہ کی طرح اس مرحلے سے گزرتی ہیں کہ شہر کے انتقال یا کسی بچے کے انتقال یا کسی عزیز کے انتقال کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں عورت کا دل اللہ تعالی نے بہت نرم نازق بنایا ہے اس میں بہت جذبات ہیں انسانی رشتوں کی محبت بھی بہت ہے ان رشتوں کی محبت کی وجہ سے بساوقات ہم اپنے آنکھ کو زندگی کی نعمتوں سے محروم کر لیتے ہیں جانے والے تو چلے جاتے ہیں لیکن پیچھے سے ہم ان کو یاد کر کر کے اپنے آپ کو ہی نقصان دیتے رہتے ہیں کیونکہ ان کو ہماری یاد سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جو فوت ہو جاتے ہیں ان کو دو چیزیں فائدہ دیتی ہیں ایک تو اگر ہم ان کو دعا دیں یعنی اگر ہم ان کے لئے دعایں کریں گے تو وہ ان کو بہت فائدہ دیں گی تو جو بھی دنیا سے عزیز رشتدار ہمارے چلے جائیں تو صرف ان کو یاد نہ کریں صرف ان کے جدائی میں غنگین نہ ہو بلکہ دعا کریں دوسری چیز جو ان کو فائدہ دے سکتی ہے وہ ان کے لئے صدقہ خرات کرنا اور نیک کام کرنا ہے اب جو بھی ان کے پیچھے سے آپ نیک کام کریں گے اگر والدین ہیں یا شوہر ہیں اور اس کا کوئی حصہ ہے آپ کی اچھائی میں تو انشاءاللہ تعالی آپ ان کے لئے صدقہ جاریہ بنیں گے اس لئے میں ان خواتین کو جو کسی بھی دکھ کا شکار ہوں جو کسی بھی پریشانی اور غنگ کا شکار ہوں یہی دعوت دوں گی کہ وہ اپنے دکھوں کے مدعوے کے لئے اللہ کی کتاب کا سہارا لیں کیونکہ یہ شفاہ لباف السدور ہے سینوں کے اندر دلوں کے اندر جو دکھ ہیں غنگ ہیں رنج ہیں ڈپریشنز ہیں پریشانیاں ہیں وہ اس کتاب کی وجہ سے دور ہو جاتی ہیں اور انسان کو ایک بہترین سہارا ایک بہترین دوست اور ایک بہترین مددگار مل جاتا ہے اس طرح ایک تو انسان کی اپنی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے دوسرا مرنے والے کو بھی فائدہ پہنچتا رہتا ہے دعاوں کی شکل میں اور تیسرے یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر کام میں لگا کر اپنی آخرت بناتا ہے اور صرف دکھ کرنے سے صرف منگین ہونے سے نہ تمیت کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے اور نہ ہی خود کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے دکھ اور غم ایک فطری چیز ہے اسے آپ ختم نہیں کر سکتے لیکن اسے کم کر سکتے ہیں اسے ایک پوزیٹیو اچھا راستہ دو سکتے ہیں تو اس لیے جو بھی کوئی کسی بھی قسم کے مسئلے کا شکار ہو اس کے لیے اللہ کی طرف سے اس کتاب میں ایک بہت بڑا سکون اور سکھ کا پیغام ہے اب میں دعوت دوں گی بہن ڈاکٹر جمیلہ عبرار کو کہ وہ تشریف لائیں السلام علیکم جن حالات میں آج مجھے سامنے بولنے کے لیے کہا گیا ہے اسے مجھے ایک قصہ یاد آ گیا ہے ایک دفعہ ایک شیر تھا آپ جانتے ہیں شیر جنگل کا بادشاہ ہے اور بڑا ہی خاند خواب جانور ہے اور کسی کو نہیں چھوڑتا اس نے ایک دن ایک حیرن کو پکڑ لیا اور جو بھی اس کو کھانے لگا تو حیرن نے کہا آپ مجھے اتمنان سے کھائیں لیکن میری ایک آخری خواہش ہے اسے ضرور پوری کر دیں شیر نے فراغ دلی سے پوچھا بتاؤ کیا تمہاری آخری خواہش ہے تو حیرن نے کہا جناب مجھے کھا لینے کے بعد آپ کو میرے متعلق پندرہ منٹ تقریر کرنی ہوگی شیر نے پانچ منٹ سوچا اور اس نتیجے پہ پہنچا کہ تقریر کرنا بہت مشکل کام ہے اس لیے اس نے کہا کہ جو میں نے تمہاری جان بخشی تقریر جیسا مشکل کام میں نہیں کر سکتا لیکن آج میرا خیال ہے یہ معاملہ دوسرا ہو گیا ہے آخری خواہش مجھے پوری کرنی ہی پڑے گی میں بھی آپ سب کی طرح الحمدللہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ایک ایسا گھرانہ جہاں مغرب اور فجر کی نماز جماعت سے پڑی جاتی تھی ان دنوں جائنٹ فیملیز گواہ کرتی تھی نفری کافی ہوتی تھی دھوتی سفیں تو باقاعدہ بن جاتی تھی اور مغرب کے بعد عموماً درس بھی ہوتا تھا جو کبھی کسی چھوٹی سی صورت یا حدیث کی شکل میں ہمیں سنایا جاتا تھا اور پانچ پارے تک تو بڑوں نے ترجمہ بھی پڑھ کے سنا دیا تھا اور اس کے بعد کیا ہوا ہم خود بڑے ہو گئے سارا تسلسل ٹوٹ گیا سائنس کی موٹی موٹی کتابوں میں پھنس گئے لیکن ایک چنگاری اندر موجود تھی چونکہ عادت نماز پڑھنے کی تھی اور باقاعدہ پڑھی شکر الحمدللہ کہ ساری عمر نماز باقاعدہ پڑھی تلاوت بھی اسپی توفیق باقاعدہ کی لیکن نہ تو تجوید سے قرآن پڑھا اور نہ سمجھا جس کی حسرت مجھے ہمیشہ رہی اگرچہ میں عربی میں working language بھی جانتی تھی لیکن میرا خیال ہے یہ تو صرف ضرورت کے لحاظ سے ہی کافی تھا توفتان کتابیں بھی ملتی رہی اور کتابیں تفسیریں جمع کرنے کا مجھے شوق بھی تھا اچانک ایک دن میں نے مولانا محدودی صاحب کی تفسیر قرآن اٹھائی اور اس میں اپنے بیٹے کے ہاتھ سے دکھے رہے ہیں نوت دیکھے میرا بوٹا اس وقت F.S.C. میں پڑھتا تھا اس کو دیکھ کر میں اس قدر شرمندہ ہوئی کہ میں بتا نہیں سکتی کہ اس کام میں اس قدر پیچھے رہ گئی اور میرا چھوٹا بچہ مجھے آگے نکل گیا زندگی کا ایک کافی بڑا عرصہ زائد ہو گیا اور بس اللہ تعالیٰ نے اس دل میں اس قدر تشنگی پیدا کی اور دل نے درادہ کیا کہ کسی طرح بھی ہو میں یہ ضرور جان لوں گے کہ یہ ہے کیا بس خدا تعالیٰ نے دل کی سنی تو ایک دن قادر صاحب کی وفات ہوئی تو میں وہاں گئی تازیرت کے لئے تو وہاں میں نے ڈاکٹر فورت حاشوی صاحبہ کا درست دیا و سنا ایسا لگا کہ مشرطہ ان کے ہاتھ میں ہیں بس ایک جستجیو شروع ہو گئی پوچھنے سے پتہ چلا کہ آپ قرآن تجوید سے اور تفسیر کے ساتھ پڑھا رہی ہیں اب سورہ بکرہ پہنے شروع تھی کہ میں نے ان کو جائن کیا شکر الحمدللہ آج اختتان پہ پہنچے اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحبہ کو ان سارے کارے خیر کے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عجر دے اور اب وہ عجر کتنا ہے اور کیسا ہے یہ تو وہ ذات خود ہی جانتی ہے جس کی محبت میں ان کو نہ اپنا آرام اولاد اپنے آسائشوں کسی کی بھی پرواہ نہ رہی اور یہ اس جد و جہد میں لگ گئی اس کا عجر کا اندازہ تو میں کبھی لگا ہی نہیں سکتی حدیث شریف میں ہے کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے جس نے دین یعنی قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا یہ بہت بڑی گارانٹی ہے جو ہی مل گئی اور اب میں بتاؤں کہ اس لمبے دورانیے میں ہم نے کیا کیا اللہ کا بہت بہت احسان ہے کہ گھر کی طرف سے مجھے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی منع نہیں کیا کسی نے کوئی شکایت نہ ہوئی میاں کو خدا اس کا عجر دے کہ اس نے میرے دیا گاڑی کا بندبست بغیر بتائی کیا جہاں جہاں جب جب چاہا گاڑی ملی بلکہ اپنے ساتھ اپنی چند بہنوں کو بھی لی جانے کا واقعہ ملا ہم لوگ درس قرآن ہفتے میں ایک بار پڑا کرتے تھے اور رمضان میں تکمیل تفسیر ضرور کرتے تھے ستائیس میں کو مل کر شب بھی کرتے دعائیں کرتے اور چار ماہ میں سہی بخاری کا کورس بھی کچھ اٹینڈ کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا وہ بھی ڈاکٹر فاوت صاحبہ کی مہربانی اور ان کی زبان کی مٹھاس اور ان کی مدہ حبی جو تھی اس نے ایسا جادیو کر دیا کہ ہم تین تین چار چار گھنٹے ایک جگہ بیٹھے رہتے تھے اور وہ اللہ کے نبی کی باتیں کرتے رہتے تھے اور کبھی تھکتے ہی نہیں تھے پتہ نہیں چلتا کہ وقت کیسے گزر گیا رمضان میں جب تفسیر پڑھی گئی پہلی دفعہ تو مجھے ایسے لگا جیسے میں نے کسی کورس کی کتاب کو شروع سے لے کر آخر تک ایک نظر پڑھ لیا ہے اور ہوتا ایسے تھا کہ جب کبھی کورس کی کتاب پڑھتے تھے تو اس کے امپورٹنٹ چپٹر چن لیا کرتے تھے اس میں غور غوظ کیا کرتے تھے پھر اپنے امپورٹنٹ قویسنز دیکھ لیا کرتے تھے ان کے لئے ہیڈ لائنز مقرر کر لیا کرتے تھے اور یاد رکھی میں نے یہ دیکھا کہ یہ تو کتاب سالی کی ذاری ہی ضروری ہے سب چپٹر امپورٹنٹ ہیں سب سوال امپورٹنٹ ہیں اس میں سے کوئی بھی سیلیکٹو سٹیڈی نہیں ہو سکتی ہم نے اللہ سے ہدایت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے قرآن کی صورت میں ہدایت رکھ دی اب اس میں سے کتنی ہدایت ہم نے لی یہ اس ذات کی طرف سے دیوی توفیق اور اپنی قسمت پر منحصر ہے زندگی کا رخ ایک اچھی طرف مڑ گیا اب خدا تعالیٰ اپنی مہربانی سے آخرت میں بھی کوئی اچھی منزل پر پہنچا دے آمین ہاں تو ایک بات میں آخر میں آپ سے کہوں اصل باتیں تو ڈاکٹر فرق ہی کریں گی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی زمانے میں کون سا گھر ہے جہاں کوئی غم نہیں جہاں کوئی تکلیف نہیں جہاں کوئی مسئیبت نہ ہو مالی مشکلات اولاد کی طرف سے پریشانیاں جسمانی تکلیفیں سسرال اور میکہ کی طرف سے شکایتیں شوہروں کی شکایتیں جو ہمیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور سب کا حل اگر آپ جاننا چاہیں تو صرف دو باتوں میں ہے نمی سے یہ باتیں میں نے صرف اس بابرکت کتاب سے اخذ کی ہیں اگر آپ کو کوئی غم تکلیف پہنچے یا دکھ پہنچے تو اللہ کی طرف سے دین بھی تمام نمیتوں کو یاد کریں بلکہ گنی اور اس کی سب مہربانیوں کو اپنی نظر میں رکھیں پھر اپنے اس دکھ کا مازن استساعت کریں تو لگے گا زیسے دکھ تو تھا ہی نہیں اس سے کہیں گناہ زیادہ بہتر چاہیں تو اللہ نے مجھے دے رکھی اور دوسرا عمل جو میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے جو آپ کے دونوں جہانوں کے لئے بہتر ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تو اس کو آپ ماف کر دیں اور یہ سوچ کر ماف کریں کہ قیامت کے دن نہ میرا کوئی سفارشی ہوگا نہ میرا کوئی ہمدرد ہوگا اور نہ ہی بینک میلنس ہوگا مجھے دے کر میں اپنے گناہوں کو ماف کروا سکوں اس وقت ایک ہی خواہش ہوگی کہ اللہ پاک اپنی رحمت سے اپنے فضل سے اپنے کرم سے مجھے ماف کر دے اور اگر آج میں اس شخص کو اس اللہ کے لئے ماف کرتی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس دن مجھے ماف کر دے گا کیونکہ وہ مافی کو پسند کرتا ہے اور بہترین ماف کرنے مال ہے تو آپ دیکھیں گے کہ تمام تکالیف دور ہو جائیں گی آخر میں اپنے استاتذہ کے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس کلام پاک کی تھوج بوجھ دی ابھی تشنگی بہت باقی ہے ابھی بہت ضرورت ہے ابھی بہت وقت چاہیے اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم کچھ حاصل کریں چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک آدمی کو اس کے مرتبے کے مطابق کام سونپے ہیں میرا خیال ہے کہ میں بولنے میں بلکل بیکار ہوں اس لئے مشاہد یہ کام مجھے نہیں سونپا ڈاکٹر فرض جیسے لوگوں کا یہ کام ہے اور ان کی جتنی بڑھائیوی لڑکیاں ہیں ماشاءاللہ ایک سے ایک بڑھ کر ہیں دل بہت خوش ہوا ہاں آخر میں میں ان سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور ہمیشہ کے لئے آپ مسکراتے رہیے یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے اور ہاں انسان کو خوش رکھنے کا ایک طریقہ بھی ہے والسلام جیسا کہ پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ ہماری بہین سائدہ آفتاب جو ہیں انہوں نے سب سے پہلا درس کر آیا تھا انجینئرنگ مس میں اور کچھ دن تک وہاں پر یہ کلاس شروع ہوئی تھی سورت فاتحہ اور سورت البکرہ کے کچھ رکو اور اس کے بعد آگے منتقل ہوئی تو آج وہ تو دلیا میں موجود نہیں ہے لیکن اس کا لگایا ہوئی یہ پودا ہرہ بھرہ ہو گیا ہے تو ان کی والدہ کو ہم نے دعوت دی ہے کہ وہ اپنی کچھ بات یہاں پر بیان کرے میری عزیز بینوں اور بیٹیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج یہ جو قرآن پاہ مکمل ہوا ہے وہ کس کی وجہ سو ہے ڈاکٹر فرد کی بے انتہا کوشوں انتھاک کوشوں انہوں نے کی ہے اور اس دین کو انہوں نے مکمل کیا ہے جو قرآن شروع ہوا تھا یہ شروع قرآن والا کون تھا وہ آج دنیا سے چلا گیا ہے کوئی نہیں آپ لوگوں کے لئے مفت کی دعا کریں حضرت اللہ ان کے دن پر بہت سو جگہ آتا آپ مار وہ مجھے سبب دے اللہ تعالی اللہ تعالی جسو پر بے پاک اس کو بے ہنداش ہو تھا کہ کسی طرح میں دین کا کام سیکھوں اور دین کا کام میں کروں اسی اس نامے وہ بیمار ہو گی اور بہت سخت بیمار ہو گی کہ ان کے بچنے کی امید نہ تھی مگر اللہ تعالی نے ان سے دین کا کام لینا تھا دوبارہ ان کو ہندی بخشی صحت بخشی پھر انہوں نے جہاں پرارمیہ ویسر کی بیریاں آتی تھی گپے شپے لگا کے سب چلی جاتی تھی یہ بھی اسی معلومے تھی ان کا علیہ بھی افسر تھے مگر اس میں دل میں یہ بڑی چاہت تھی جنہوں آکے ہم سب بہنے باتیں کار کے حضور چلی جاتی ہیں کیوں نہ یہاں کوئی دین کا کام ہو جو مفید ہمارے لیے بھی ہو اس نے ان سب بہنوں سے درخواست کی آپ کے لذا مند ہو ہم اس جگہ پر دین کا کام کریں آپ ڈاکٹر آشمی کو دعوت دیں وہ ادھر آپ کی درس دیں گی تو ہم دین کا کام شروع کریں گے کوئی سیکھیں بھی گئے اور سکھائیں بھی گئے انہوں نے قبول کر لی پھر اس نے ڈاکٹر صاحب کو دعوت دی وہ آئے انہوں نے دس دیا دوسری دفعہ انہوں نے کہا دین سیکھنا ہے اگر تو آپ پہلہ سپارہ لے لیں اور اس ترجمہ سے سیکھیں پھر آپ کو دین کا پتہ چلے گا دین سے پہلے ہی باتا چالتا پھر دوسری دبعہ عورتیں آئیں مگر بہت کام آئیں دین کا کام شروع کرنے کے لیے لوگوں بھی بڑی تکلیف ہوتی ہیں وہ کام تھی ایک میں تھی ایک میری وہ بیٹی تھی ایک میری دوسری بیٹی تھی کوئی تین چار عورتوں اور تھی جس دن یہ قرآن پاک شروع ہوا پھر آستہ آستہ اللہ کے فضل تھے آج دیکھیں کتنی ڈاکٹر صاحب کی کوشن سے اللہ تعالیٰ نے کس قدر یہ محفل سجائی ہے شکر الحمدللہ پاک اور دیار میں بھی ایک خوشنصیب ماں ہوں جس کی بچی نے دین سیکھا بھی اور اگل لوگوں کو بہت سکھایا الحمدللہ اس کی دن کی اتمید تھی وہ اپنی دنگی گزار کے دنیا سے چلی دی تاک لوگ سب اس کی محفت کے لیے دعا کرے اور میرے لیے صبر کی اللہ تعالیٰ مجھ کو صبر دے اس کی اپنی چیز سے اس بھی لے لیا ہمارا کیا ہے کچھ بھی نہیں رکھے تھا السلام علیکم رحمت اللہ وبرک اللہ میبہن ڈاکٹر طہرہ افتخار کو کہ وہ آئیں اور اپنے جذبات کا اظہار کریں رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلل اقدتم من لسانی ربنا زدنا علم آج انتہائی خوشی کا موقع ہے یہ تکمیل قرآن کا مگر اس خوشی کا تعلق سٹیج پر آنے سے نہیں ہے جو مجھے فارت نے منع کر دیا تھا دس سال پہلے کہ اس پہ یا تو معمور آتا ہے یا مغرور آتا ہے آج ناس سال انتظار کیا کیونکہ ابھی تو الہدا بھی نہیں کھلا تھا ہم تو پیچھے پیچھے گاؤں میں جاتے ہریپور جاتے کہیں جاتے اور پھر وہاں گھر بھی انسان بنتے چلے گئے کہ وہاں درس میں جانا ہے اور میاں نے دیکھا اگر ایسا ہی درس ہے انسان بنتی جا رہی ہے تو جاؤ اور بھی جاؤ جہاں جاتی ہو گاڑی لو سب کچھ لو تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے ہر جگہ جانا شروع کیا اب گیارہ سال میں جب قرآن مکمل ہوا تو ادری صاحب نے ہمارے ہزمنز کو بلایا کہ ذرا تأثارات تو بتاؤ کہ یہ الہدا سے ڈاکٹر فرہ سے کیا پڑھ کے آئی ہیں تو میں نے کہا آپ نے کہہ دینا تھا بندہ دی پتر بن گئی ہے کہنے لگے کہنا تو تھا مگر وہاں پہ ایڈ میلر عزیز جو تھے وہ چیف گیس تھے تو اس لیے مجھے تھوڑا سا لحاظ کرنا پڑا مگر میں یہ کہہ کے آیا ہوں کہ ساری پڑھائیاں ایک طرف اگر زندگی میں موقع ملے تو قرآن سے گزرنا بہت ضروری یہ صرف ایک فرسٹ ایڈ ہے جیسے کہ ڈاکٹرز اگر کہیں بھی ہوں تو بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو ٹورنے کے بان دیتے ہیں تو خون نہیں نکلتا اور انسان مرتا نہیں یہ بھی چھوٹا سا جو انہوں نے الہدا کا نائنٹی فور میں کورس کھولا جس کی ابتدا میں ہم نے بھی پانی ڈالا ہارلی ہم بیس لوگ تھے جو دعا مانگی گئی کہ الہدا آپ کھولے گا اور وہ کیا ہوگا اس کے لیے دعا مانگی گئی تو الحمدللہ ایک چھوٹی سی وہ جگہ اب گھر سے ساری چیزیں اٹھا اٹھوکے نئی پرانی سب اس گھر میں شروع کر دی اب جب میاں کو بھی وہاں لے کے گئے وہ تو اپنے کالج میں کارلن رابرٹ کہلاتے تھے انگریز سیکھنے میں بولنے میں اب میں نے کہا بھی آپ بھی چلیں گے بچے بھی چلیں گے ادریس صاحب کا درس ہوتا ہے آ کے کہنے لگے وہاں تو میرا بائی پاس ہوا تھا اور میری ٹانگ وہ بیٹھا ہی نہیں جاتا میں نے دو گھنٹے میں جا کے سوفا گدیاں سب کچھ شام کو کہتے ہیں آج تو بڑا کمفرٹیبل تھا وہاں پہ تو کشنز رکھی ہوئی تھی میں نے کہا جی ہو وہ آپ کا اپنا ہی مال تھا وہاں پہ سارا کچھ اللہ برکت دے گا خیر بہت خوش ہوئے ہر ایک کو لے کے گئے تو الحمدللہ آج اس مائک کے اوپر مغرور بن کے تو نہیں آئی ہوں آج اکٹر فرد حاشمی انہوں نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں جو بک بک کرتی تھی آج میری جو ساری حضرت عمر کی طرح میرا اوڑ نہ بچھو نہ اسی طرح قرآن اور حدیث بن گیا الحمدللہ تو آج یہ جو اس سلسلے میں بات ہو رہی ہے یہ سٹیج پر آرے کی نہیں بلکہ اللہ تعالی کی معرفت سے ہے اور اس بات سے ہے کہ ہم صحیح راستے پر سب گامزن ہو گئے اور اللہ کرے کہ یہ قائم اور دائم رہے اور یہ بات ذہن شین رہے کہ تکمیلِ قرآن کا سلسلہ نشانِ منزل نہیں بلکہ یہ نشانِ راہ ہے جن پر چل کر ہم نے منزل کو پانا ہے اور پھر یہ کہ اللہ کی قربت میں یہ نو دس سالوں میں جو لمحات گزرے یہ اب اس وقت صرف اس کی یاد تازہ کرنے کو ہیں ورنہ قرآن پاک کو پڑھ کر میں نے اس طرح محسوس کیا کہ ہم کو اللہ تعالی کی ذات سے بہت سی غلط فہمیوں کا ہم شکار ہیں اور پھر اس سے کچھ روٹے روٹے بھی رہتے ہیں اور بعض اوقات اسی کیفیت میں زندگی بھی گزار دیتے ہیں غلط فہمی یہ کہ ہم اللہ کے دین کو اس کی پرفیکٹ مکمل حالت میں لوگوں کے وجود میں تلاش کرتے ہیں خاص کر ان لوگوں کی شخصیت میں جن کے اوپر حجاب نظر آتا یا داڑی نظر آتی ہے بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ داڑی اور حجاب میں نہیں اسلام کے اندر داڑی اور حجاب ایک سنت ہے اور پھر جب کوئی ان میں کوئی کمزوری وہاں نظر آتی ہے تو دین کو ہی ریجیکٹ کر جاتے ہیں حالانکہ حدیث شریف کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے رنگ اور صورتیں نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دل اور عمل دیکھتا ہے اس میں دین کا کوئی خصور نہیں کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہم اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر امادہ ہی نہیں کہ پرفیکٹ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے پیغمبر معصوم ہوا کرتے ہیں کیونکہ ان کے ڈائریکٹ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ تھے باقی انسان پرفیکٹ نہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے اور اس کے دین کو سمجھنے اس کی محبت کا اندازہ کرنے کے لیے اسی کے قرآن کریم کو اس کے اریجنل ٹیکس کے ساتھ سمجھنا بہت ضروری ہے اس قرآن سے اور ڈاکٹر فرسیہ نائنٹی نائن تری میں وہ ہماری سی بی کالج میں وابستگی ہوئی اور الحمدللہ الحمدللہ اب یہ ایک روحانی تعلق ہے جو کہ شوق ہے کیونکہ قرآن اب جب پڑھا تو سمجھ آئی سورہ یاسین ساری عمر پڑھتے رہے اور اب یہ سمجھ آئی وامتاز والیوم ایہ المجرمون یہ گروپنگ ہو جائے گی وہاں پہ آج جو جس گروپ میں بیٹھے گا وہ وہی گروپ میں بیٹھے گا اللہ سے دعا ہے کہ یہی ہمارا گروپ ہو اور یہی وہاں پہ ہماری گروپنگ ہو اور میڈم کے ساتھ ہو الحمدللہ اب مجھے احساس یہ ہوا کہ یہ جو تشنگی ہے جو میں نے سعودی عربیہ میں چھے سال ایسے ہیڈ آف دے ڈپارٹمن ایسے انہیسٹیس کام کیا چھے سال میں نے تحفیمون قرآن چارٹ ڈالی جب میں یہاں بیٹھی تو مجھے یوں لگا کہ ابھی بسم اللہ کی مجھے سمجھ نہیں آئی اور میری وہ تشنگی بجی تو صحیح مگر جتنی جتنی سمجھ آتی گئی اور بڑھتی چلی گئی شروع میں تو اگلرنس is a blessing بلے گونی والا آیا کے ساتھ لوگوں کے گھروں میں درست دینے شروع کر دیئے جو بھی پر یہ تھا کہ مانو آن جو سنتی تھی وہ میں پنچا دیتی تھی اب یہی احساس ہوا کہ اللہ یہ میری بات جو ہے سب کے دل میں اتر جائے اب ان سے میرا وہ تعلق تو کم ہو گیا مگر روحانی تعلق انشاءاللہ تعلق کیا مت تک اللہ برقرار رکھے اور پھر جو مجھ میں غیر معمولی اور غیرت انگیز انقلاب زندگی میں جو آیا یہی حق کی گوائی ہے جس کے پیچھے ان کی محنت شاکہ لگن ترپ شوق کوشش اور ان کی اپنی چالی سالہ زندگی ان کے والد کی ایک پوری صدی لوگ سمجھتے ہیں یہ چند سالوں میں سب کچھ ہو گیا نہیں اس کے پیچھے ایک صدی ہے ان کی اپنی وہ ساری محنتیں ہیں اور یہ حق کی گوائی ہے اور حق یہی ہے جو آپ کو مذر آ رہا ہے وہی مجھے پھر شیئر یاد آتا ہے میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل لوگ آتے گئے کاروان بن گیا الحمدللہ اب ایک وقت آیا میں دس قرآن یہاں سے لے کے امریکہ گئی فرد نے جلدی جلدی مجھے انہوں نے دیئے کیونکہ اب میں نے سوچا کہ تو کل ٹو برڈز ویڈ ون سٹون تو میں کمز کم تبلیغ کا اندازہ کرلوں کمز کم یہ کوٹ جو پہن لیا ہے پہلے تو بے حجابی میں جاتے تھے اب یہ یونی فارم اللہ کا پہنی لیا ہے اور میاں نے ایکسپٹ کاری لیا گو کہ بہت دفعہ ایسے کرتا رہے پوٹ اٹ ڈاؤن پوٹ اٹ اپ پوٹ اٹ ڈاؤن ہوتا رہا مگر یہ تھا کہ اپنی زندگی میں سب کو چھوڑ دیا نہ پیسہ مانگا نہ وقت مانگا نہ کچھ بھی نہیں مانگا اس سے پھر یہ ہوا کہ الحمدللہ نے کہا یہ تو بڑا اچھا دین ہے کہ اب تو حالات ہی کچھ گھر کے اور ہو گئے تو وہاں جا کے ان کو بڑا زبردست جو بھی تھا بیمار ہوئے انہوں نے مجھے جواب دے دیا میں نے یہاں ٹیلی فون کر دیا ڈاکٹر فرد نے بھی یہاں بہت دعا کروائی تو وہاں مجھے وہ کہنا لگے کہ میں نے اسی وقت لکھ دیا کاغذ پہ اگر سیریس بھی ہیں تو انشاءاللہ جیسے آئیں گے مجھے ویسے لے کے جائیں گے جن ہاتھوں نے یہ قرآن اٹھایا محبت سے میرا بین اللہ زینہ کالو ربنا اللہ اب جب سمجھا دیا پڑھا کے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے سمہ استقاموں اور اس پہ ڈٹ جاتے ہیں استقامہ دکھاتے ہیں تتمزلو علاہم الملائکتو تو پھر اس کے ساتھ فرشتے اترتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے اللہ تخافو ولا تحزنو قسم سے کوئی خوف کوئی جان کا غم نہیں رہتا اور پھر اللہ کیا کہتا ہے واب شروع بالجنتی کنتم تو عدون آج تم نے مجھے رب کہا کہ میرے پر یقین کیا تو تجھے کوئی غم نہیں کچھ نہیں امریکہ میں بیٹھی ہو پیسہ نہیں کچھ نہیں کوئی غم نہیں اور میں نے اس وقت دو نفل حاجت کے جیسے بتایا گیا کہ کسی فقیر کے پاس نہیں جانا کسی مزار کے پاس نہیں جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چار مہینے رکنا پڑا اور رکنا پڑا تو مجھے سب نے کہا کہ کیا کروگی میں نے کہا کیا کروں گی مجھے تو اللہ نے وقت دے دیا اور میں نے وہاں پہ امریکہ میں میری جو بہن ہے وہ بھی ان کی سٹوڈنٹ ہے بڑی اس نے وہاں قرآن پڑھایا تھا میرا تو کوئی عدف سے تعلق بھی نہیں تھا میں نے وہ ان کی ٹیسٹ جو میں خود لے کے گئی تھی وہ میں نے پہنڈی اور جا کے پہلے دن میں نے جنرل زیار کی بیٹی تھی بھی نہ اس کے گھر میں ساٹھ عورتوں کو اکٹھا کیا تو ان کا وہ ایک درستہ یا یہن ناسو انتم الفقراء وہ مانو ان میں نے سنا دیا وہ بڑا اچھا بڑا اللہ کی باتیں کیسے اچھی نہ ہوں جب وہ دل کی گہرانیوں سے نکلتی ہیں اسی طرح وہ دل کے اندر وہ باتیں جاتی ہیں اب یہ ہے کہ اس بیماری کے دوران مجھ پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ یہ جو ہمارے پاس وقت ہے اپنے مقصد کو پانے کے لیے اتنی قلیل مدت اور ہم نے اپنی زندگی کے وقت کی تقسیم اتنی نائنصافی پر کی ہوئی ہے جوانی اپنی ساری خوشیوں اور نفسانی خوشات کے لیے بڑھاپا اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کو بھی ہماری جوانی چاہیے وہ اس لیے کہ آپ دیکھنے ہم جب حج کرتے ہیں تو بڑھاپے میں نفلی عبادات کرتے ہیں تو بڑھاپے میں ہم اپنی نمازوں میں خوشی اور خوشی اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بڑھاپے میں پھر یہ کہ شاید ان لہمات کے دوران اللہ تعالیٰ سے ایگریمنٹ ہو گیا راضی نامہ ہو گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دوئی دی ہے انہوں نے تو کہا تا ہارٹ ٹرانسپانٹ ہوگا اور اس کے بعد میں نے کہا جو کچھ بھی کرنا کر لے جب مجھے اپنے اللہ پہ اتنا یقین ہے اور ان کے ساتھ رہ رہ کہ اس یقین کو اتنا پختہ ہو گیا نہ ان کا گھر نہ بار نہ بھی اور میرے میاں کہیں دیکھ لو ساری جرنالوں کی جو بیویاں پیچھے پیچھے پھرتی رہتی ہیں کیونکہ جو خالق کا ہو جاتا ہے ساری مخلوق ہو جاتی ہے ان کی تو اس کے بعد الحمدللہ کی یہ یقین تھا کہ اگر نہیں بھی کوئی علاج تو کوئی ہارٹ ٹرانسپانٹ نہیں ہوگا اس دل کے اندر جو شفاہ ہے وہ اللہ نے رکھی ہے وہی دعائیں پڑھی اور ان کو اسی طرح میں لے کے واپس آگئی پھر یہ کہ شاید میرا جو راضی نامہ ہوا اور میں نے جو موزہ دیکھا تو میں اس کا حق ادا کرنے کی میں نے وعدہ کیا کہ کوشش کروں گی جان دی دی ہوئی اسی کی تھی جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اس کے بعد ایسے نارمل حالات ہوئے جیسے کہ انسان ایک ڈرانے خواب سے بیدار ہو کر سوچتا ہے کہ کتنا برا خواب تھا اب واپس آ کر سلسلہ اور بھی مضبوط ہو گیا صرف یہی میرے غیر حاضری کے دن تھے ورنہ اب آخری دن تک اللہ سے یہی دعا کی کہ یہ سلسلہ جڑا رہے بہت سی بینیں سننے والی سنانے والی جا چکی ہیں جنہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا اس کے بعد یہ سلسلہ اور بھی مضبوط ہو گیا کبھی کتابوں سے کبھی کیسٹ کے ذریعے مگر کشنگی بڑھتی چلے گی راستے کی مشکلات تو بہت ہی مگر ان مشکلات میں جو لطف آتا ہے وہ وہی محسوس کرتا ہے جو ان مشکلات سے گزرتا ہے خانت کا بھرپور تعاون رہا بچوں کا بھرپور تعاون رہا اللہ تعالیٰ ان کو عجر عزیز دے اس کوشش میں ماشاءاللہ میری ساری بہنیں چھ بہنیں ہیں ایک تو وہ بھی انہی کی طالب علم تھی دو سال وہ فوت ہو گئیں اس کے بعد سارے کسی نے الہدا کے کوش کیے کسی نے کچھ کیا کیونکہ الحمدللہ علم کے ساتھ جب عمل میں تبدیلی آئی گھروں کا محول بدلا تو اور بھی انکارج ملی اب لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ساری چیزیں جائیں یہ چوزن اور ڈیڈیکیٹڈ لوگوں کے لیے ہیں مگر ہر انسان کے لیے قرآن کا پڑھنا اور یہ سیکھنا فرض ہے ہر جگہ جو ہے جہاں بھی میں باہر گئی میں نے ان کے لیے دعا کی لوگ پوچھتے ہیں یہ باہر کیسے چلی جاتی ہیں میں سوچنی شاید میری دعا لگے کہ یہ ساری جگہ وہاں پہنچی کیونکہ وہاں کی جہالت دیکھ کے میرا دل چاہتا تھا کہ یہ وہاں پر بھی جا کے کچھ ان کی مدد کریں پھر ان کے ساتھ عمل جو تھا وہ بدلتا گیا یہ ساری کوشش اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی تھی میں اس میں استاد محترم کی خلوصوری کوششوں کا بہت دخل ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلان کرے عجر عظیم سے نوازے جزاک اتنی کہ ہم ادائی نہیں کر سکتے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لئے صدقہ جاریہ بنیں اور وہ بھی اس طرح کہ ہم ان کو عمل کے ذریعے لکھا رہے ہیں اس کو سنبھالیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا دین رسوہ ہو جائے جس طرح کے لوگ غلط سہمی کا شکار رہتے ہیں پھر یہ سوال پیدا تک کیا ہم سب کو دین سیکھنے کی ضرورت ہے یا یہ اتنی اہم ہے کہ ہم سب کو سیکھنا چاہیے آپ سب کو اس کا جواب معلوم ہوگا دنیا کتنی ہی کمالیں نیمتوں سے گھر کتنے ہی بھر رہے کیا ہمارے دل خوش ہیں کیا ہم کو پرسکین نیند آتی ہے آج ہم ایک ورثلس ریس افدار کا شکار ہیں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا ہر شخص کا مقصد بن گیا کیونکہ دنیا کے اعتبار سے کامیاب شخص اس شخص کو سمجھا جاتا ہے جو دنیا دار ہو دولت ماند ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حقیقی کامیابی وہ ہے جو دوزت کے حساب سے بچا کر جنت میں بھیجا جائے گا اس کی ہمیں پرشانی ہے پرواہ نہیں ہماری ساری پرشانی ہے ہماری ساری آرزویں ہماری ساری دعائیں سارا تعلق دنیا کے ساتھ ہو کر رہ گیا حالانکہ اعلامہ اقبال نے فرمایا تیری دعا ہے کہ تیری آرزو ہو پوری میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے اس آخری شعر پر ختم کروں گی کہ آؤ سجدے میں گریں لاوہ جبری تازہ کریں سر کشینے کر دیئے دنگلے نکوشے بندگی آخر میں میں اپنی اور سب بہنوں کی طرف سے ڈاکٹر فرد صاحبہ کا شکریہ با کروں گی اور ہر اس بہن میں جس نے بھی اس کارے خیر میں حصہ لیا اللہ والا اس کو توشہ آخرت بنائے اور وہی بات جب ڈاکٹر فرد آئی تو میں نے کہا اس میں سے بہت فرطہ نکلیں گی وہ خوشیاں وہ نصیب وہ ہوا جس کے جھونکوں نے ہمارے پاکستان میں ہر صوبے کو خشبودار کر دیا مغرب میں جائیں آپ تو کسی کا بھی درس اچھا ہو تو کہاں سے پڑا میں نے آل خدا سے پڑا تو آج یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کو درجات بلاند کرے اللہ ان سے راضی ہو جائے ان کی اولاد کو ان کا صدقہ جاریہ بنائے ہمیں ان کا صدقہ جاریہ بنائے اور اللہ تعالی ان سے راضی ہو جائے اور جنت الفرداس میں جگہ دے اور جو جو ہماری بیانیں آج نہیں ہیں اللہ تعالی ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائیتاً ناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فصبح بحمد ربکا واستغفر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یداء بی لہب وطب تبت یداء بی لہب وطب ما اغنى عنه ماله وما کسب ما اغنى عنه ماله وما کسب ما اغنى عنه ماله وما کسب سیصلہ نارا ذات لهب سیصلہ نارا ذات لهب ذا امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر حاسق اذا حصد ومن شر حاسق اذا حصد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اللہ الرحمن الرحیم من شر الوسوى سلخ الناس من شر حاسق اذا وقب الَّذِي وَسْوِسُ فِي صُدُورِ الناس من الجنة والناس شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان مہات رحم فرمانے والا ہے اِوَاجَاءَ جَبْ آجَائِ نصر اللہ مدد اللہ کی وَالْفَتْحْ وَالْفَتْحْ وَرَأَيْتَ النَّاسَ اور تم دیکھو لوگوں کو يَدْخُلُونَا کہ وہ داخل ہو رہے ہیں فِي دِينِ اللَّهِ اللہ کے دین میں افواجہ فوج در فوج گروہ در گروہ فَصَبِّح تو تسبیح کرو بِحَمْدِ رَبِّكَ سَاتْ اپنے رب کی حمد کے وَاسْتَغْفِرْهُ اور بخشش مانگو اس سے اِنَّهُ بِشِقْ وَوْ کَانَا هَيْ طَوَّابَا بَهُتْ طَوْبَا قُبُول کرنے والا طَبَّتْ ٹوٹ گئے یَدَا دونوں ہاتھ اَبِي لَحَبٍ اَبُوْ لَحَبْ کے وَتَبْ اور وہ برباد ہوا نَا أَغْنَا نَا کَامَایا اَنْهُ اسْكُوْ مَالُهُ اسْكَ مَال وَمَا قَسَبْ اور جو اس نے کمایا سَيَسْلَا انکریب داخل ہوگا نَارًا آگ میں ذَاتَ لَحَبْ شُولِ وَالِي بُرَكْتِ ہوئی وَمْرَأَتُهُ اور اس کی بیوی حَمَّالَتَ الْحَتَبْ اَنْهَنْ اُتھانَوَالِي فِي جِدِهَا اس کی گردن میں حَبْلٌ رَسِّي ہے مُنْ مَسَدْ بَٹِ ہوئی خُجُور کی بَٹِ ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ 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 قَهْ دِیجَے هُوَ اللَّهُ وَوَ اللَّهُ اَحَدْ ایک ہے اللَّهُ السَّمَدْ اللَّهُ بَنِعَازْ ہے لَمْ يَلِدْ نہیں اس میں جنم دیا وَلَمْ يُولَدْ اور نہ وہ جنم دیا گیا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ اور نہیں ہے واسطے اس کے کفوان کوئی ہمسر احد کوئی ایک بھی قُلْ قَهْ دِیجَے اَعُوذُ مَا پَنَاهْ لِتَا هُو بِرَبِّ الْفَلَقِ صُبُحْ کے رَبْ کی مِنْ شَرِّ اس چیز کے شر سے مَا خَلَقْ جو اس نے پیدا کی وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اور تاریکی کے شر سے اِذَا وَقَبْ جَبْ وہ چھا جائے وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاسَاتِ اور پھونکے مارنے والیوں کے شر سے فِي الْعُقَدْ گِرْنوں میں وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اور حَسَد کرنے والے کے شر سے اِذَا حَسَد جبکہ وہ حَسَد کرے قُلْ کہہ دیجئے اَعُوذُ مَا پَنَاهْ لِتَا هُو بِرَبِّ النَّاسِ انسانوں کے رب کی مَلِقِ النَّاسِ انسانوں کے بادشاہ کی اِلَاہِ النَّاسِ انسانوں کے اِلَاہِ مَعْبُود کی مِنْ شِرِّ الْوَسْوَاسِ وَسْوَسَ دَالنے والے کے شر سے الْخَنَّاسِ جو پلٹ پلٹ کر آتا ہے الَّذِي وہ جو يَوَسْوِ سُفِي صُدُورِ النَّاسِ وَسْوَسَ دَالتا ہے لوگوں کے سینوں میں مِنَ الْجِنَّتِ جِنَّنے سے وَالْنَّاسِ اور انسانوں میں سے اب تفسیر دیکھئے اِذَا جَهَا أَنَسْرُ اللَّهِ وَالْفَتْح جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے یہ صورت مدینہ میں نازل ہوئی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز مکہ سے کیا جبکہ سوائے چند لوگوں کے آپ کی بات کو سنتا نہ تھا مانتا نہ تھا آپ کو اس راستے میں ترہ ترہ کی تکلیفوں اور مشکلات کا سامنے کرنا پڑا لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ نے حمد نہ ہاری مشکلات اس قدر بڑھیں کہ آپ کی جان کو خطرہ ہو گیا بالآخر اللہ کے حکم سے آپ نے مدینہ کی طرف حجرت کی حجرت کے بعد الحمدللہ دین کے کام کو بہت کامیابی نصیب ہوئی خاص طور پر صلح حدیبیہ کے بعد اور پھر فتح مکہ ہو گیا اس کے بعد ہزارے لوگ اسلام میں داخل ہوئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سال تھا خاص طور پر اس وقت گروہ در گروہ لوگ خود آپ کے پاس حاضر ہوتے اور آ کر اسلام قبول کرتے اس موقع پر جبکہ اسلام کو عظیم الشان کامیابی نصیب ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے اور لوگ اللہ کے دین میں فوجوں کی شکل میں داخل ہو رہے ہیں اکہ دکہ نہیں کہاں وہ مکہ کے دن کہ کوئی ایک دو آتا تھا یعنی ایک ایک کر کے اور چھپ چھپ کے اسلام کی طرف آتا تھا اور کہاں اب یہ وقت کہ لوگ گروہوں کی شکل میں اور فوجوں کی شکل میں آتے ہیں اور اکٹھے مسلمان ہو کر جاتے ہیں تو ایسے میں یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہوا اللہ کی مدد سے ہوا اللہ کے ازن سے ہوا لہٰذا اسلام میں فتح کو سلیبریٹ کرنے ایسی خوشی منانے کا طریقہ کیا ہے کہ فسبح بحمد ربکا آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں یعنی جو کامیابی اللہ کے دینے سے آتی ہے اس کے ازن سے آتی ہے پھر اس میں انسان اس کامیابی کا کریڈٹ خود کو نہیں دیتا اس کے اندر کوئی تکبر پیدا نہیں ہوتا اور نہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ سب اللہ کی مدد سے ہوتا ہے ایسے موقع پر اور قوموں کی طرح جیسے اور قوموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کامیابی ان کو نصیب ہو کوئی جنگ جیتے یا کوئی علاقہ فتح کریں تو خوشی کے شادیانوں بجاتے ہیں بنگڑے ڈالتے ہیں شرابیں پیتے ہیں اور ناج کود کرتے ہیں اور لوگوں کی اوپر بساؤ کا ظلم و ستم کرتے ہیں لیکن اسلام میں کامیابی اور ایسے بڑے مواقع کو بھی بہت باوقع طریقے سے سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ سکھایا گیا کہ ایسے موقع پر اللہ کی حمدث نہ کرو یہ وجہ ہے کہ مسلمانوں کے دو بڑے کراؤڈ عیدوں کے موقع پر جمع ہوتے ہیں اور اس موقع پر بھی تکبیریں پڑھنے یعنی اللہ کی بڑائی کرنے کا حکم ہے اور اس کے ساتھ نماز پڑھنے کا اور دعایں مانگنے کا حکم ہے کیونکہ مسلمان کی خوشی دعوکار خوشی ہوتی ہے اور اپنی محبوب ترین ہستی اللہ رب العزت کی یاد کے ساتھ ہوتی آپ دیکھئے جب کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو ہمارا کیا دل چاہتا ہے ہمارے سارے پیارے اس میں شریک ہوں اور ان کے انتظار میں بعض وقت سالوں سال ہم شادیاں اور خوشی کے موقع ڈلے کرتے رہتے ہیں فلان بھی آجائے فلان بھی آجائے فلان بھی آجائے اور اس طرح جب سب محبوب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو تب ہمیں خوشی خوشی محسوس ہوتی ہے لیکن مومن کی محبت تو تمام انسانوں سے بڑھ کر رب کی ذات سے ہوتی ہے اس کی خوشی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس کی خوشی میں اللہ سبحانہ وتعالی کی یاد نہ ہو اس لیے مومن اپنی ہر خوشی میں اپنے رب کو یاد رکھتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے اس کی تصویح کرتا ہے اس کی حمد و سنہ کرتا ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کے موقع پہ کیا سکھایا کہ آپ اللہ کی حمد و سنہ اور کسرت کے ساتھ کیجئے وستغفر ہو اور اس سے بخشش مانگیے ایسے موقع پر استغفار جی ہاں اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس کام میں کوئی کمی ہو گئی ہو کوئی ایسی چیز ہو گئی ہو جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر ہر گناہ سے پاک تھے وہ تو معصوم انسان تھے ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہوا لیکن یہ استغفار درجات کی بلندی کے لیے بھی ہے ہاں ہم عام انسانوں کے لیے کیا ہے کہ ایسے خوشی کے موقع پر کیا کریں کسرت سے استغفار کریں اللہ کی طرف رجوع کریں کہ کہیں کہیں نیت میں کوئی کمی نہ آگئی ہو کہیں اس کام میں نیت میں کوئی کھوٹ نہ شامل ہو گیا ہو کہیں زبان سے بھول چوٹ کر کوئی یا ایسا لفظ لاعلمی میں نہ نکل گیا ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا ہو یا ہماری کوششوں میں کوئی ایسی کتاہی یا غفلت نہ ہو گئی ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر گئی ہو تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ ایسی کو خوشی عطا کرے تو ہم سب کی اوپر لازم ہے کہ کسرت سے استغفار کیا کریں تاکہ ہمارا کام خواہ و ٹوٹی پوٹی کوشش ہو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے کیونکہ دین کا کام اللہ کا کام ہوتا ہے اور اللہ کی ہستی اور شان کتنی بلند ہے ہماری کوئی کوشش اس کے شایانے شان نہیں ہوتی ہم جتنی مرضی کر لیں ہم کمزور انسان ہیں اس لیے ان ساری کتاہیوں اور کمزوریوں کا علاج کیا ہے وَاسْتَغْفِرْهُوْ اس سے معافی مانگو استغفار کرو اور جو استغفار کرتا ہے اس کے لیے اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے بڑا مہربان ہے وہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے جب بندہ استغفار کے ساتھ اس کی طرف پلٹتا ہے سورة النصر کے مقابلوں میں سورة اللہب اگرچہ مکی سورت ہے لیکن ترتیب میں بہت ہی مناسبت رکھتی ہے ایک طرف اسلام کی کامیابی کا ذکر ہے اور دوسری طرف دشمن کی بربادی کا ذکر ہے آپ جانتے ہیں کہ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا آپ کا ہمسایہ بھی تھا لیکن جتنی رکاوتے اور مشکلات اس نے پیدا کی آپ کے راستے میں وہ کسی اور نے نہیں کی آپ کے پیچھے پیچھے آپ کو دیوانہ کہتا آپ کے گھر میں کورا پھینکتا اس کی بیوی بھی اس سارے کام میں شریک تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کو کانٹے چن کے لاتی اور آپ کے دروازہ پر ڈالتی آپ کے ہاں کھانا پک رہا ہوتا تو گندگی پھینکتی اور اسی طرح اس کے گلے میں ایک قیمتی موٹیوں کا ہار تھا جسے وہ قریش کی عورتوں کے سامنے ہاتھ لگا لگا کے قسمیں کھا کے کہتی کہ محمد کی مخالفت میں نعوذ باللہ یہ ہار بھی خرچ کر ڈالوں گی اور کہتے ہیں کہ اس نے اپنا مال خرچ کیا اس معاملے میں کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنیں آپ کی طرف نہ آئیں آپ کے دین کی سب سے بڑی مخالف تھی لیکن جو شخص خالص نیت کے ساتھ اللہ کے لئے اٹھا ہو اور جس کا مقصد صرف خدا کی خوشی ہو اس کا کوئی اپنا ذاتی مفاد نہ ہو پھر ایسے شخص کی کوششوں کو اللہ کی طرف سے ایک خاص تعاید حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی کوششوں کی خود حفاظت کرتا ہے لہذا ابو لہب ایک انسان بھی ہے لیکن ایک تاریخی کردار بھی جس میں ہم سب کے لئے سبق ہے کہ جو شخص دین کے کام کے لئے اٹھے گا اس کی مخالفت ضرور ہوگی یہ راستہ کانٹوں کا راستہ ہے یہ کانٹوں اور پتھروں پر چل کے آنے کا راستہ ہے اس میں ایسا نہیں کہ آپ نکلے تو صرف آپ کو گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے جائیں اور آپ کی تعریفیں ہوں آپ کے دشمن بھی ہوں گے لیکن اگر آپ اللہ کی مدد سے خالص اللہ کے لئے نیت کرتے ہوئے استقامت اختیار کریں گے اللہ سے مدد مانگتے رہیں گے تو ابو لہب جیسے لوگ ایک دن نقصان اٹھائیں گے اور موں کی کھائیں گے اور ان کا مشن ناکام ہوگا اس لئے ہم دیکھتے ہیں تاریخ نے اس بات کی گواہی دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششیں کامیاب ہوئیں کیونکہ آپ کی کوششوں میں اخلاص تھا آپ اللہ کی خاطر سب کچھ کر رہے تھے اور آپ کے دشمن ناکام و نامراد ہوئے تو فرمایا تبت یدہ ابی لہب و تب ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ برباد ہوا آپ دیکھیں کہ عرب معاشرے کے اندر چچا کا ایک بڑا اہم کردار ہوتا تھا کہ باپ کی وفات کے بعد چچا کا فرض ہوتا تھا کہ وہ بھتیجے کے سر پہ ہاتھ رکھے اور وہ اس کی مدد کرے لیکن اسلام کی وجہ سے اسلام دشمنی میں یہ قریبی رشتہ دار بھی آپ کا مخالف ہو گیا تو ایسے میں اللہ تعالیٰ کا قانون انصاف حرکت میں آیا اور اس کی کوششیں ناکام ہوئیں ما اغنا انہو مالوہو اس کا مال بھی کام نہ آیا کہتے ہیں ابو لہب ان چار بڑے لوگوں میں سے تھا جن کے پاس ٹھروں مال تھا یعنی بہت زیادہ مالدار انسانوں میں سے ایک تھا لیکن اس کے باوجود اس کا مال اس کو اس ہلاکت سے نہ بچا سکا وما قصب اور جو اس نے کمایا کمائی میں اولاد بھی شامل ہوتی انسان کا قصب مال و دولت کے علاوہ اولاد ہوتی تو قصب سے مراد یہاں اولاد ہے یعنی خود اس کی اولاد جو تھی بعد بھی مسلمان ہو گئی اور اس کے کام نہ آئی اور اس کا مشن ختم ہو کر رہ گیا سیس لا نارن زات اللہب اور اس نے اپنے لئے کیا کمایا بھرکتی ہوئی آگ کے شولے ومرعتہو اور اس کی بیبی نے اس کا ساتھ دیا تو وہ بھی ہم مالت الحتب ہم مالت الحتب لفظی معنوں میں تو انگل ہی کٹھا کرنا جیسے پہلے میں نے بتایا کہ وہ آپ کے گھر کے آگے کانٹل آکے رکھتی تھی لکڑیاں چن کے جنگل سے اور دوسرا ہم مالت الحتب محاورہ بھی ہے عربی کا جس کا معنی ہوتا ہے چگلیاں کرنا کیونکہ یہ جو چگل ہو رہتا ہے وہ بھی آگ اٹھا کر پھرتا ہر جگہ آگ لگاتا ہے انسانوں کے درمیان تعلقات خراب کرتا ہے تو ابو لاہم کی بیوی جو تھی وہ یہ دونوں کام کرتی تھی انگل بھی چن کے لاتی لکڑیاں اور کانٹے چن کے لاتی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چگلیاں بھی کرتی بدزبانی کرتی آپ کو برے برے لفظوں سے یاد کرتی ایک دفعہ آپ کو کسی نے یہ بتایا کہ ابو لاہم کی بیوی آپ کو مزمم کہتی ہے نعوذ باللہ مزمم کا مطلب ہے جس کی مزممت کی گئی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بلکل پریشان نہیں ہوئے آپ نے فرمایا کہ میرا نام تو محمد ہے تعریف کیا ہوا یعنی میرا نام تو مزمم ہے ہی نہیں وہ اگر کہتی ہے تو کہتی رہے تو یعنی اس کی باتوں سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اس نے اپنے لیے کیا کمایا فی جیدہا حبل من مسعط اس کے گلوں میں خجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی قیامت کے دن اور جہنم کی آگ میں اس کے ساتھ اس کو گسیٹا جائے گا اس رسی کا خاص طور پر اس لیے ذکر اس فندہ کا اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہ اپنے ہار کی وجہ سے بڑی فخر کرتی تھی عورتوں کی کمزوری ہوتا ہے اس کا زیور اور پھر اتنی جذباتی تھی کہ کہتی تھی کہ میں اس ہار کو آپ کی مخالفت میں خرچ کروں گی آج ہم مسلمان عورتوں کے اندر تو اپنے دین کے دفاع کا اتنا شوق اور محبت کوئی نہیں کہ دین کے کام کے لیے ہم اپنا ہار خرچ کریں لیکن بہرحال وہ دین کی مخالفت کے لیے اپنا ہار خرچ کرنے پر تلیوی تھی جس کے نتیجوں میں اس کو کیا ملا کہ جہنم میں بٹیوی خجور کی رسی جو ہے اس کے ساتھ اس کو گھسیٹا جائے گا آگ میں اور زیادہ سزا دینے کے لیے تو اس میں ایک عبرت کا پیغام ہے ان سارے لوگوں کے لیے کہ جو آنکھیں بند کر کے دین کے کام کی مخالفت کرتے ہیں اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات لاعلمی میں نادانی میں ہم مسلمان ہی آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہتے اس چیز سے بھی پرہیز کرنا چاہیے ہم سمجھتے ہیں کہ غیر مسلم اگر کہتا ہے تو وہ اور بات ہے مسلمان مسلمان کو کہتا ہے تو یہ اس میں کوئی برائی نہیں مسلمان کے اوپر تو مسلمان کی عزت اور احترام اور زیادہ لازم ہے ٹھیک ہے اگر کسی میں کمی کو تاہی ہو تو اس کو بتانا چاہیے لیکن جگہ جگہ بیٹھ کر دین کا کام کرنے والوں کی برائییں کرنا اور ان کو برا بھلا کہنا اور اگالی گلوچ کرنا اور جھوٹے الزام لگانا یہ کسی مسلمان کی شان نہیں ہو سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ نہیں تھی آج ہم میں سے ہر ایک کو اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنے لیے کیا انجام اپنے سامنے رکھتا ہے کیا وہ دین کی مدد کر رہا ہے جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَالْمُومِنُونَ وَالْمُومِنَاتِ بَعْدُهُ مَوْلِيَاهُ بَعْض کہ مومن مرد اور عورتیں باز آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں يَا مُرُونَ بِالْمَعْرِوفِ وَيَنْحَوْنَا عَنِ الْمُنْكَر وہ نیکی کا حکم دوتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں تو یہ جو چھوٹے چھوٹے اختلافات ہوتے ہیں یہ منکر میں نہیں آتے منکر میں آتا ہے نماز نہ پڑھنا منکر میں آتا ہے روزہ نہ رکھنا جھوٹ بولنا غیبت کرنا یہ منکرات ہیں جن کو ہمیں دور کرنے کیلئے کوشش کرنی چاہیے نماز میں چھوٹا موٹا اختلاف جو یہ منکر نہیں ہے مثلا ہمارے ہاں اختلافات کس قسم کے ہیں کہ کوئی نماز میں سجدہ اونچا کرتا ہے کہ نیچا کرتا ہے ہاتھ اوپر رکھتا ہے یا نیچے رکھتا ہے نہ اوپر رکھنے والا برا کر رہا ہے نہ نیچے کرنے والا برا کر رہا ہے یہ دونوں چیزیں منکر میں نہیں آتی کہ اس کی وجہ سے کسی کی مخالفت شروع کر دی جائے آج کے اس دور میں غنیمت ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو کلمہ بھی سکھا رہا ہے آپ حقیر نہ سمجھے اس کے کام کو بھی کیونکہ بعض جماعتیں لوگوں کو کلمہ ٹھیک کراتی ہیں نماز ٹھیک کراتی ہیں ان کو دین کی ابتدائی باتیں بتاتی ہیں مثلا تبلیغی جماعت ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے بہت اہم کردار ہے ان کی بہت بڑی خدمات ہیں اب ان کے اس کام کو آپ چھوٹا نہ سمجھے اور یہ نہ کہے کہ لوگ وہ کیا کر رہے ہیں میں تو قرآن پر پڑھا رہی اور وہ صرف کلمہ ٹھیک کرا رہے ہیں یہ مسلمانوں کی آپس میں اختلافات اور لڑائی جو ہے یہ دین کی جھڑ کٹ دینے والی ہے اتنا نقصان مسلمانوں کو باہر سے نہیں پہنچتا جتنا اپنے اندر سے پہنچتا ہے جب مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو پھر دشمن کو ان کے اوپر حملہ آور ہونے کا موقع مل جاتا ہے اس لیے ہم سب کی جو بھی کوئی چھوٹا کام کر رہا ہو یا بڑا کر رہا ہو زیادہ کر رہا ہو یا کم کر رہا ہو یا کسی بھی قسم کا کر رہا ہو کسی بھی پلیٹ فارم پہ کر رہا ہو ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ دوسروں کا احترام کریں اور دوسروں سے خیرخواہی کریں اگر کوئی چیز ہمیں پسند نہیں آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے وہ طریقے کے مطابق یہ دین کی خدمت نہیں ہوا کرتی پھر اس کے بعد سورت احد سورت الاخلاص قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفون احد یہ ہے وہ پیغام جس کی طرف اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا مکہ کے لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے لیکن ساتھ بٹ بھی بنائے ہوئے تھے وہ شرک کرتے تھے وہ اس وجہ سے بھگ کے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا لا الہ الا اللہ کوئی لا نہیں سب کو ہٹا دو مگر اللہ صرف ایک اللہ کے بندے بن جاؤ اپنی نماز اور قربانی جیسے کہ سورت اللہ نام کے آخر میں آیا قل انہ صلاتی ونسوکی ومحی آیا ومماتی للہ رب العالمین میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریف نہیں اسی کا مجھے حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں تو گویا اسلام کی اصل دعوت کیا ہے یعنی قرآن پاک کے اختتام میں پھر یہ سبق یاد کرا دیا گیا کہ ہم سب کو قرآن پڑھ کر اور قرآن سیکھ کر جو اپنے اندر چیز لانی ہے وہ یہ کہ قل ہو اللہ احد کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اسی نے ہم کو پیدا کیا وہ رزق دیتا ہے نفع اور نقصان ہمارا اس کے ہاتھ میں ہے اسی کی طرف ہم نے مر کے جانا ہے اسی نے ہمارا حساب لینا ہے اسی کے ہاتھ میں جزا اور سزا ہے لہٰذا ہماری اول و آخر کوشش چھوٹے سے چھوٹے کام کی بھی اور بڑے سے بڑے کام کی بھی یہی ہونی چاہیے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اس قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے میں بھی نیوت اپنی خالص کر لینی چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہو نہ کہ کسی انسان کی خوشنودی کے لیے یا کسی دنیاوی فائدے کے لیے تو کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنم دیا گیا اور اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں ظاہر ہے کہ دنیا کی ہر چیز کسی نے بنائی ہے یہ کسی چیز سے نکھلی ہے لیکن اس جیسی مثال کسی کی نہیں کہ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس نے کسی کو پیدا کیا لئیسہ کمیس لہی شیئن وہ بے نظور ہے وہ بے نیاز ہے لہٰذا اسی کی طرف ہم سب کو جھک جانا چاہیے اور اسی کے بندے بن جانا چاہیے دنیا ناراض ہو تو ہو لیکن وہ ناراض نہ ہو ہم ہر چیز میں اپنی خوشی اور غم میں اسی کو یاد کریں مشکل میں بھی اسی کی طرف رجوع کریں اور خوشی میں بھی اسی کو راضی رکھنے کی کوشش کریں یہی دین کا اصل سبق ہے اور یہی یہ قرآن ہم سب کو سکھاتا ہے پھر آخر میں دو صورتیں عطا کی گئیں جو کہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے ہمارے لیے کہ جو شخص دین کے راستے پہ چلے گا اس کو مشکلات پیش آئیں گی اس کو ترہ ترہ کی مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا ایسے میں انسان کے لیے اللہ کی پناہ لینا بڑی ضروری ہے جس رب کے راستے پہ ہم چلنا چاہتے ہیں اسی کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی اسی کی پناہ میں ہم ہوں گے تو ہم چل سکیں گے ورنہ اس کے بغیر تو ایک قدم اٹھانے کے قابل نہیں اس لیے دعا سکھائی گئی کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی یعنی یہ جو پناہ لینے والی بات ہے نا تو بلکل ایسے جیسے آپ ایک خاردار جنگل میں ہو یا ایک تپتی دھوپ میں ہو اور کسی سائے کی تلاش میں ہو اور آپ کو دور پار تک کوئی چیز نظر نہ آتی ہو یہ بلکل اس دنیا کا حال یہی ہے آپ جس چیز کے بھی نیچے جائیں گے کیونکہ یہاں کی کوئی بھی چیز پائیدار نہیں کوئی درخت ہو یا کوئی مکان ہو یا کوئی انسان ہو یا کوئی بھی چیز سہارے کے لائک نہیں ایک سہارے کے لائک ہے تو اللہ کی ذات ہے اس لیے انسان کو ہر غم دکھ پریشانی میں ہر چیز سے مایوس ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور کیا کہنا چاہیے کہ میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کی یعنی جو رب رات کے اندھرے سے صویر نکالتا ہے یہ معمولی کام نہیں ہے یعنی دنیا میں بیق وقت اس طرح روشنی کا ہو جانا اور اتنا شدید اندھرہ ہوتا ہے رات کو جس سے یہ روشنی پھوٹتی ہے تو وہ رب کتنا بڑا ہے اے رب میں تیری پناہ میں آتی ہوں کہ جس کے ہاتھ میں ہے رات کو صبح میں بدلنا اور ہر چیز کے شر سے کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں جن کا نقصان ہمیں سامنے نظر آتا ہے اور کچھ ایسے ہوتی ہیں جن کا نقصان ہمیں نظر بھی نہیں آتا پتہ نہیں چلتا اور وہ چھپ کے نقصان پہنچا جاتی ہیں تو اس لئے کیا ہر چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ومن شر غاسق نظا وقب اور تاریخی کے شر سے اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے کیونکہ اندھیروں میں نقصان دینے والی چیزیں زیادہ سرگر میں عمل ہو جاتی ہیں چھپ کے وار کرتی ہیں اس لئے خصوصی طور پر اس کا ذکر کیا گیا پھر گروہ میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے یعنی جادو ٹونے وغیرہ کے شر سے کیونکہ ہر زمانے میں اس کا دور دورہ رہا ہے اور اس کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچا جاتا رہا ہے تو جو شخص صبح شام یہ صورتیں تین تین دفعہ پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھیں گے ومن شر حاسد نظا حسد اور حسد کرنے والے کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے یہ جو حسد کی بیماری ہے نا یہ دنیا میں سب سے پہلا گناہ ہوا اگر آپ دیکھیں کہ آسمان پہ پہلا گناہ کس نے کیا تھا ابلیس نے کیا تھا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی آپ کو معلوم ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیوں کی تھی کس وجہ سے کی تھی حسد کی وجہ سے یہ پہلا گناہ ہے جو آسمان پہ ہوا تھا کہ ابلیس کو انسان پہ حسد ہوا تھا کہ میں اس کے آکے جھک جاؤں اب میرے سے بڑا یہ ہو گیا اب اللہ نے اس کو عزت دے دی میں اس کے آگے نہیں جھک سکتا انا خیر منہو میں اس سے بہتر ہوں خلقتنی من نارن و خلقتہو من تین مجھے تُو نے آگ سے بنایا اس کو مٹی سے بنایا میں اس کے آگے نہیں جھک سکتا اس کے خیال وہ مٹی چھوٹی چیز تھی تو میں اس کے سامنے نہیں آسکتا اور بنیادی طور پر اس کے اندر حسد ہی تھا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ زمین پہ آنے کے بعد پہلا قتل کس وجہ سے ہوا تھا حسد کی وجہ سے ہوا تھا حابیل کو قابیل نے کیوں قتل کیا کیونکہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تھی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو وہ حسد کا شکار ہو گیا اور اس بنا پر اس نے اپنے بھائی کو مار ڈالا یہ جو حسد ہے یہ بہت بری بماری ہے اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ اچھے خاصے سمجھدار لوگ اچھے خاصے نماز روزہ کرنے والے ہر سال حاج عمرہ کرنے والے لوگ بساوقات اپنے دل سے حسد نہیں نکال سکتے اور حسد ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان اپنا بھی نقصان کرتا ہے اور دوسرے کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے یا پہنچا جاتا ہے بعض اوقات اس لیے حسد ہوتا کیا ہے حسد کہتے ہیں کسی بھی نعمت والے شخص کی نعمت کے زائل ہونے کی تمنا رکھنا یعنی کسی کے پاس اگر مال ہے یا اولاد ہے یا گھر کی خوشی ہے یا علم ہے یا دنیا کی کوئی نعمت اس کو ملی تو دل میں یہ تمنا کرنا کاش اس سے یہ چیز چھن جائے یہ ہٹ جائے اب آپ نے دیکھنا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے مثلا سال کا بچہ ہے نا تو ماں کی گود میں دوسرا بچہ آ جائے تو پہلا کیا کرتا ہے اس کو نکالو یہاں سے اس کو ہٹاؤ میں یہاں بیٹھوں یہ بھی حسد کی وجہ سے ہوتا ہے بچے کے اندر تو یعنی یہ ایک ایسی بیماری ہے ایک ایسی چیز ہے کہ جو بچپن سے ہی انسان کے اندر چپک جاتی ہے یہ اس کے ساتھ ایک بہت بڑی کمزوری لگی ہوئی ہے اور پھر جب انسان کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ دوسرے کو نعمت اور خوشی کیوں ملی تو وہ اس کو دور کرنے کی تدبیریں کرنے لگتا ہے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ارادوں کی تکمیل میں رازداری سے کام لیا کرو کیونکہ ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے یعنی آپ نے دو لفظوں میں ایک بہت بڑا مسئلہ بتا دیا کہ کل ہی نعمت محسود ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے تو آپ کو جیسے کہ میں نے پہلے بتایا یہ قرآن دنیا کی ہر نعمت سے بڑی نعمت ہے ہوا خیرن مما یجمعون یہ بہتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ جمع کرنے پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ نعمت آپ کو ملے اور اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں برکتیں آئیں اور آپ کو اللہ کا قرب نصیب ہو اور پھر لوگ آپ سے حسد نہ کریں اور لوگ آپ کو آرام سے جینے دیں یہ نہیں ہو سکتا اس لیے کل نعمت پر جب لوگ حسد کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کی پناہ لینی چاہیے وَمِن شَرِ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ اور حَسَد ہوتا بھی اس وجہ سے ہے جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِ کیا یہ لوگوں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو نعمتیں عطا کی یہود جو تھے اہل کتاب تھے ان کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل میں نبوت ملی تو بنی اسرائیل کے لوگ بڑے ناراض ہوئے کہنے لگے کہ یہ ہماری نسل میں پیغمبر کیوں نہیں آیا بنی اسماعیل کے طرف کیوں چلا گیا حالانکہ دو بھائیوں کی ایک طرح سے اولاد تھے لیکن اس کے باوجود وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہ کر سکے صرف حسد کی وجہ سے اور ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ جو بھی کوئی شخص مسلمان ہو کسی طرح انہیں اسلام سے پھیر لیں اس کے بارے میں آتا ہے وَدَّا كَسِيرٌ مِّنْ أَحْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ ایمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ اِنْدِ انْفُسِهِمْ اہلِ کتاب کی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ تم کو تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کے پھیر دے یعنی تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دو ان کو چھوڑ دو کیوں حَسَدًا مِّنْ اِنْدِ انْفُسِهِمْ ان کے نفسوں کے حسد کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو تلقین کی تھی کیا فرمایا اِيَّاكُمْ وَالْظَن تم گمان کرنے سے بچو ببگمانی سے بچو فَإِنَّ الزَّنَّ أَقْزَبُ الْحَدِيثِ کیونکہ گمان سب سے جھوٹی بات ہوتی ہے یعنی کسی کے بارے میں دل میں برا خیال آ جانا یہ سب سے جھوٹی بات ہے وَلَا تَحَسَّسُ وَلَا تَجَسَّسُ نہ ٹو لگاؤو نہ تجسس کرو یعنی برا خیال آ گیا ہے تو اب اس کی تحقیق میں نہ پھرو وَلَا تَنَافَسُ ایک دوسرے کی ساتھ مقابلے نہ کرو وَلَا تَحَاسَدُ اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو وَلَا تَبَاغَذُ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو وَلَا تَدَابَرُ ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو وَقُونُوا عباد اللہِ اِخْوَانَا اور اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن جاؤ یہ ہے وہ سبق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں ہو سکتے آپ نے یہ بھی فرمایا لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کریں گے یعنی جن لوگوں کے بیچ میں آپس میں حسد نہیں ہوگا وہ خیر پر ہی رہیں گے اور جب یہ چیز شروع ہو جائے گی تو بھلائی کی بجائے پھر برائیاں پیدا ہونے لگیں گی حضر زکریہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حسد میری نعمت کا دشمن ہے کیونکہ حسد اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا نا کسی کو مال ملا اولاد ملی اللہ نے دیا نا تو حسد کرنے والے کو جلن شروع ہو گئی تو اس کا مقابلہ محسود سے نہیں نعمت والے سے نہیں بلکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک طرح سے ناراضگی کا اظہار کیا اور وہ میرے فیصلے پر غصہ کرتا ہے اور جو کچھ میں نے اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کیا وہ اس سے خوش نہیں ہوتا تو ایسا شخص دراصل اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی پرمون لیتا ہے ایسے میں انسان کو کسی سے حسد کرنے کی بجائے کیا کرنا چاہیے وَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِ اللہ کا فضل مانگنا چاہیے اللہ کے پاس بہت خزانے ہیں وَإِمِّنْ شَيْءٍ إِلَّا إِنْدَنَا خَزَائِنُ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی طرف نظر کرنے کی بجائے ہم لوگوں کے ہاتھوں میں جو نعمت ہو اسی کو دیکھتے رہتے ہیں اور اسی کے ختم ہونے کی تمنا کرتے ہیں حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلانا ہے اور اس سے مانگنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں حسد مگر دو لوگوں میں وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اس کی پسند میں دن رات خرچ کرتا ہو اور وہ شخص جس کو اللہ نے علم دیا ہو یعنی ایسے لوگ قابل رشک ہیں اگر آپ چاہیں تو ان لوگوں کی پیروی کریں اور ان چیزوں کے لئے تڑپیں اور اس کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تمنا کریں کہ ان سے ختم ہو جائے مراد اس سے یہ کہ ایسے لوگوں سے تو خاص طور پر حسد کیا جاتا ہے یعنی مال والوں سے اور علم والوں سے کیونکہ یہ نعمتیں عموماً انسان کے لئے خوشی کا سبب ہوتی ہیں اور دوسرے کو کسی کی خوشی بھاتی نہیں حسد جو ہے وہ نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے اتنا بڑا نقصان ہے اس دلم کی کڑن اور جلن کا یعنی جب آپ کسی سے حسد شروع کرتے ہیں اس کے لئے برا چاہتے ہیں اس کی غیبت کرتے ہیں اس کو لگ ڈان کرتے ہیں کہ اس کی کسی نعمت کی وجہ سے کہ اس کی خوب بدنامی ہو تو ایسے میں نقصان کیا ہے آپ کی اپنی نیکیاں ساری اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں جس کا آپ برا چاہ رہے ہیں اللہ اس کا بھلا چاہ رہا ہے اور آپ کی نیکیاں بھی اس کے پلے میں جا رہی ہیں اور آپ کی اپنے سے صفائی ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پشلی امتوں کی بیماری تمہارے اندر بھی سرائط کر جائے گی اور وہ حسد اور بغض ہے یہ الحالقہ یہ موند دینے والی چیزیں ہیں یعنی حسد اور بغض مسلمانوں سے اس سے تو صفائی ہو جاتی ہے اما انی لا اقول تحلق الشار میں یہ نہیں کہتا کہ یہ موندنے والی چیز یعنی جیسے اس طرح ہوتا ہے کہ بالا غمون ڈالیں گی ولیکن تحلق الدین یہ دین کی صفائی کر دیتی ہیں یعنی حسد کی وجہ سے دین مٹ جاتا ہے دین کی صفائی ہو جاتی ہے اور خاص طور پر اگر دین والے ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جائیں تو لوگ تو دین سے بھاگ جائیں گے اور دین چھوڑ جائیں گے پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا وہی جنہوں نے لوگوں کو دین سے یا دین والوں سے بدزن کیا یا بدگمان کیا ان کا کیا گیا اصل نقصان تو دین کا ہو گیا اس لیے خاص طور پر ایسے مواقع میں حسد سے پرہیس کرنے کی ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کو اتنا نقصان نہیں دے سکتے جتنا مال کی حرص اور حسد مسلمانوں کے دین کو برباد کرنے والا ہے یعنی بھیڑوں کا گلہ ہو اور دو بھیڑیے بھوکے اس میں چھوڑ دیے جائیں تو ان کو چیر پھاڑ کے اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا حسد والا شخص دین کا نقصان کر دیتا ہے اور مال کی محبت اور حرص کیونکہ اس میں انسان ہر آخری حد کو جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سوار اور جمعرات کو انسانوں کے عامال اللہ تعالیٰ کے سامنے پوش کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دن میں سوائے مشرقین کے ہر ایک کی مغفرت فرماتا ہے لیکن جن دو آدمیوں کا درمیان کیمہ کپٹ ہوتا ہے ان کی بخشش نہیں ہوتی فرشتوں کو فرماتا ہے ان دونوں کو ابھی مغفرت سے چھوڑے رکھو یہاں تک کہ دونوں ٹھیک ہو جائیں یعنی ایک دوسرے سے حسد اور بغض کرنا چھوڑ دیں اس لیے جو شخص کلمہ گو ہو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کلمہ گو کے لیے خیرخواہی رکھے اور اس کے ساتھ ایسی زیادتیوں سے پرہیز کرے ورنہ وہ اپنے لیے مقصان کرے گا یعنی مومن رشک کرتا ہے اور منافق حسد کرتا ہے کیونکہ ایمان اور حسد ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے اب آپ دیکھیں کہ جب کوئی حسد کرے یعنی یہ تو تھا نہ کہ ہم کسی سے حسد نہ کریں اب کوئی آپ سے حسد کرے اور آپ کو تکلیف پہنچائے آپ کو نقصان پہنچائے آپ کے خلاف بدزبانی کرے بدگمانی کرے لوگوں کو آپ کے بارے میں بدگمان کرے تو ایسے موقع پر آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کو ویسا نہیں کرنا چاہیے جیسے دوسرا کر رہا ہو اسی طرح ایک شخص کے بارے میں آتا ہے حضرت انس کی روایت ہے کہ تیم دن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی جنت والے کو دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھ لے جو آ رہا ہے دیکھا تو وہ ایک ہی شخص ہے ایک دن بھی یہ ہوا اگلے دن پھر وہ آ رہا تھا تو آپ نے فرمایا اگر کسی نے جنت والے کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو دیکھا تو وہی شخص تیسرے دن پھر وہی شخص اب حضرت عبداللہ ابھی نمر کو بڑی فکر ہوئی انہیں بڑا شوق ہوا کہ میں دیکھو کہ یہ جنت میں جانے والے شخص کا عمل کیا ہے وہ ان کے پیچھے چلے گئے کہہ لگے میں نے آپ کے گھر میں رہنا ہے تین دن مجھے اپنے پاس رکھ لے وہ تین دن ان کے ساتھ رہے صبح سے رات تک ان کے سارے عمل کا جائزہ لیتے ہیں یہ کرتے کیا ہیں تو دیکھتے کہ وہ اپنے فرائض کی پابندی کرتے ہیں بس تحجد کی نماز پڑھتے ہیں باقی دن میں کوئی ایسا خاص کام نہیں کرتے کہ جس کی وجہ سے کہنا چاہیے لیکن کی بڑی کوئی نیکیاں تھی اپنے فرائض پورے کرتے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے تیسرے دن انہوں نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ بھائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھا اور آپ نے تین دفعہ تمہارے بارے میں جنت کی بشارت دی مجھے تم یہ بتاؤ کہ تم کرتے کیا ہو کہ جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جنت کی بشارت دی ہے وہ کہنے لگا کہ میں کسی مسلمان سے کیمہ نہیں رکھتا نہ کسی کی بھلائی پہ جو اللہ نے اسے دی ہے حسد کرتا ہوں یعنی نہ میں کسی سے حسد کرتا ہوں نہ کسی سے کیمہ اور بغض رکھتا ہوں عبداللہ بن عمر کہنے لگے اسی چیز میں آپ کو اس درجے تک پہنچایا ہے تو گویا جو اس شخص اس بات کا شوقین ہو کہ جنت میں اس کی جگہ ہو اس کے لئے کیا ضروری ہے کہ وہ دوسروں کی طرف سے اپنا دل صاف کر لے کوئی کچھ کرتا رہے اچھا کرے آپ کے ساتھ برا کرے آپ کہے یا اللہ تو اس کو ہدایت دے اس کو سمجھ دے اور اپنے کام سے کام رکھیں آپ کسی کے لئے برا نہ سوچیں یعنی اگر کوئی آپ کے لئے برا سوچتا ہے تو آپ نہ سوچیں آپ اپنی طرف سے جو آپ کی قسمت میں آپ کے بس میں کوئی بھلائی ہو وہ کرے اور اس کے بعد اپنا کام کرے تو اس صبر سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کے درجات بلند ہوگے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں پوچھا گیا قلب اور سچی زبان والا لوگوں نے کہا سچی زبان والے کہ تو ہم جانتے ہیں یہ مغموم القلب کون ہے فرمایا پرہیزگار ساف ستھرا جس میں نہ گناہ ہو نہ ظلم ہو نہ قیمہ اور نہ حسد یعنی جنت میں جانے والے لوگوں کے دل غمگین ہوتے ہیں غمگین کیا ظاہر ہے کہ انہیں کبھی کسی کا دکھ پہنچتا کبھی کسی کا پہنچتا کبھی کسی کا پہنچتا ہے تو وہ ان دکھوں کو اپنے دل پہ لے کے صبر کرتے ہیں لیکن زبان سے کسی کسی کے خلاف باتیں نہیں کرتے جس کے نتیجے میں کیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اکنا کرب نصیب کرتا ہے اہل جنت کی خوبی بھی یہی ہوگی وَنَزَانَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلِّن اِخْوَانًا عَلَى سُرِنِ مُتَقَابِلِينَ کہ جنت والوں کے دل سے اللہ تعالیٰ جنت میں جانے سے پہلے ہر طرح کے جو بھی کینہ کپٹ ہوگا نکال کے دھوڑ ڈالیں گے صاف کر دیں گے وہاں جنت کی سب سے بڑی خوبی اور خوبصورتی یہ ہے کہ کسی کا دل کسی دوسرے کی طرف سے میلہ نہ ہوگا دنیا میں بھی وہ گھر وہ جگہ وہ لوگ ایک جنت کی شکل میں رہتے ہیں کہ جن کے دل آپس میں ایک دوسرے سے صاف ہوتے ہیں جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور دوسروں کے لئے دل میں کوئی میل نہیں رکھتے کوئی غم غصہ نہیں رکھتے اور نہ کسی کی نعمت پر پریشان ہوتے ہیں اور نہ اس کے چھننے کی تمنا کرتے ہیں ایسے لوگوں کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو عرش الہی کے سایہ تلے دیکھا تو اس شخص کے مرتبے کے دیکھ کر ان کے دل میں رشت پیدا ہوا کہ ایسا تو مجھے مقام ملتا تو اچھا تھا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کا نام پوچھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نام سے کیا غرص اس کا کام بتاتا ہوں جس کی وجہ سے وہ عرش کے سایہ تلے ہے یہ شخص تین کام کیا کرتا تھا ایک یہ کہ لوگوں پر اللہ کے انعام دیکھ کر حسد نہیں کرتا تھا یعنی جس کو بھی جو نعمت ملتی تھی اس پہ خوش ہوتا تھا ہم میں سے ہر ایک اپنے اندر ضرور دیکھے کہ کسی کی خوشی دیکھ کر ہمارے دل میں کیا آتا ہے اور اگر دل میں ذرا بھی جلنیا پریشانی یا دکھ آئے تو فور اللہ حول پڑے خوب اللہ سے دعا کرے یا اللہ تو میرے دل کو بدل دے اور دوسرے کی خوشی میں مجھے بھی خوش ہونے کی توفیق دے اس لیے کہ خوشی سے تو آپ کو خوشی ملنے چاہیے اور وہ خوشی آپ کے لئے اچھی ہے جب کسی کی خوشی پر آپ کو دکھ ہو رہا ہے تو یہ آپ کے لئے نقصان دے اس کی خوشی تو کم نہیں ہوگی اگر آپ جلنگی بھی تو دوسرے کو کیا خبر آپ کا دل کالا ہو رہا ہے تو یہ تو اپنے لئے ایک سزا ہو جاتی ہے اس لیے اس موقع پر اللہ سے خوب دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو میرے دل کو اتمنان اور سکون دے دے اور اس کو خوشی اس کی نصیب کر دے اس لیے اسے بارک اللہ کہنے کا اور ماشاء اللہ کہنے کا اور الحمدللہ کہنے کا حکم ہے تاکہ اس طرح کے خبیص جذبات دل سے نکل جائیں اور زبان اللہ کی ذکر سے تر ہو دوسرا یہ کہ وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا تھا اپنے اندر تو رکھی نہیں سکتے اس کو اٹھ کے تو دوسرے کو بتایا ادھر سے ادھر اور اب تو ٹیلی فون نے اور آسانی کر دی ہے جانے کی بھی ضرورت نہیں اسی پر سارے خبرنامہ نشر کر لیتے ہیں اور ادھر کی باتیں ادھر پہنچا کے گھروں میں فساد بلوا دیتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ گندی باتیں جو ہوتی ہیں چغلیا جو ہوتی ہیں یہ کورے کا ڈھیر ہے ہم مالت الحطب اسی لیے کہا گیا نا یہ کورے کا ڈھیر ہے تو ہم کورے کا ڈھیر اٹھا کے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر پٹھاتے رہتے ہیں اور اس کی بھو میں اور نجاست میں خود کو بھی رکھے ہوئے ہیں اس لیے ہونا یہ چاہیے جہاں کورا دیکھیں اس کو ادھر ہی ڈمپ کریں اور کوئی اور اچھا کام کریں کوئی اور اچھی چیزیں پڑھیں یہ جو قرآن پاک کی تعلیم کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ جب خواتین لفظی ترجمہ یاد کریں گی تفسیر یاد کریں گی تو بہت سی باتیں بھول جائیں گی اور الحمدللہ اس کا فائدہ ہوا کہ بہت سے لوگوں نے اس طرح کی چیزیں چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور وہ وقت جو ان کا ٹیلی فونوں پر اور وزٹس میں چگلیاں کرنے پر گزرتا تھا وہ اللہ کی کتاب کو یاد کرنے کے لیے وقف ہو گیا لہٰذا ان سب خرابیوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے لیے کوئی اچھا تعمیری کام شروع کریں تاکہ ہم اس میں مصروف ہو کر بیکار باتوں سے بچ سکیں اور پھر آخری بات یہ کہ حاسد کو کچھ حاصل نہیں ہوتا برادران یوسف نے اپنے بھائی سے حسد کیا تھا نتیجہ کیا نکلا حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کی بادشاہت عطا کی مبوت عطا کی لیکن وہ اس مقام کو نہ پہنچ سکے پھر اسی طرح دنیا میں بھی جب ہم کسی سے حسد کرتے ہیں تو حسد کی وجہ سے جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کا نقصان صرف اس وقت ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے اس لیے کسی کے لیے نقصان چاہنے کی بجائے ہم اپنا فکر کریں کیونکہ کسی کے نقصان چاہنے میں اپنا نقصان ہو جاتا ہے اور انسان ایسی چیزوں میں ذہن کو پراغندہ کرنے کی بجائے اللہ کی پناہ میں آ جائے دعا مانگے اور بے فکر ہو جائے وَمِن شر حاصدٍ اِذَا حسد کہ اللہ حسد کرنے والے کے شر سے اس کی نجاستوں سے تو مجھ کو محفوظ رکھ اور جو کام میں ٹوٹا پوٹا کر رہا ہوں تو اسے قبول کر اور اس میں برکت ڈال قُلْ أَوْذِ بِرَبِّ النَّاسِ کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کی ملک النَّاس لوگوں کے بادشاہ کی الہ النَّاس لوگوں کے الہ کی کس سے یعنی میں اپنے آپ کو حفاظت میں دے رہا ہوں اب یوں سمجھے جیسے آپ حفاظت میں گئے پھر اور آگے گئے پھر اور آگے گئے یا اللہ تُو مجھے چھپا لے کس سے مِن شر الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ شیطان کے شر سے اللَّذِي يُوَسْوِسُ فِي سُبُورِ النَّاسِ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسیں ڈالتا ہے آپ دیکھیں کہ سارا قرآن آپ نے پڑھ لیا اور آخری صیرت کیا ہے یہ شیطان نہیں چھوڑے گا تمہیں یہ پیچھا کرے گا اب بھی یہ مجھ سوچو کہ قرآن پڑھ لیا اور اب ہم سیدھے رستے پر چل پڑے یہ اب بھی ظالم آئے گا یہ دلوں میں وسوسیں ڈالے گا یہ تمہیں اللہ سے بدگمان کرے گا اللہ والوں سے بدگمان کرے گا اور تمہیں واپس اپنے رستے پر لے جانا چاہے گا کیونکہ اس نے پہلے دن کہا تھا بوجہ اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا میں بھی تیرے رستے پر ضرور بیٹھ جاؤں گا تیرے صراط و مستقیم پر ضرور بیٹھ جاؤں گا اور انسانوں کو تیری طرف نہیں آنے دوں گا یہ جب ہم دنیا میں ابھی آئے نہیں تھے اس وقت شیطان نے چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے مخلوق کو تیری طرف نہیں آنے دوں گا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ عَيْدِيهِم پھر میں ضرور آنگا ان کے سامنے سے وَمِن خَلْفِهِم اور ان کے پیچھے سے وَأَنْ اَيْمَانِهِم اور ان کی دائیں جانب سے وَأَنْ شَمَائِلِهِم اور ان کی بائیں جانب سے وَلَا تَجِدُ أَكْسَرَ هَمْ شَاکِرِينَ اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا یہ نعمت پا کے بھی ناشکرے ہوں گے تیرے بھی ہوں گے بندوں کے بھی ہوں گے جنہوں نے ان کے ساتھ بھلائی کی ہوگی ان کی بھی ناشکری کریں گے تو یہ سب کچھ دراصل شیطان کا عمل ہوتا ہے اس شیطانی عمل سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ ضروری ہے ذرا امیجن کریں شیطان دشمن ہے ہمارا آگے سے آ رہا ہے آپ آگے سے بچتے ہیں پیچھے سے آ جاتا ہے پیچھے ساتھتے ہیں ادھر سے آ جاتا ہے ادھر ساتھتے ہیں ادھر سے آ جاتا ہے اب ایک دشمن جو چارے طرف سے آپ کو گھیروں میں لیے ہوئے اس سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں جب تک کہ اللہ کی مدد ساتھ نہ ہو کل ہی میں پڑھا رہی تھی سورة العراف کا یہی رکوع جس میں شیطان نے یہ چیلنج کیا تھا تو اس میں امام ابن القیم الجوزی کی ایک کتاب ہے تلبیس ابلیس کہ ابلیس کس طرح لوگوں کو گمراہ کرتا ہے کیسے وسوسے ڈالتا ہے تو اس کا طریقہ انہوں نے بتایا ہوا تھا انہوں نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان شرک اور کفر کر لے اگر وہ کر لیتا ہے تو وہ بے فکر ہوتا ہے اسے اپنے لشکر میں شامل کر لیتا ہے پھر وہ اس کا بن جاتا ہے اگر کوئی شخص شرک سے بچ جائے کفر سے بچ جائے اور اسلام قبول کر لے مسلمان ہو جائے پھر وہ کوشش کرتا ہے اس کو بدت میں مبتلا کرو اصلی دین خالص دین سے ہٹا کر کس میں لاؤ بدات میں من گھڑک چیزوں میں اچھا اس سے کیا ہوگا یہ شخص سمجھے گا میں دین کا کام کر رہا ہوں میں دین پر چل رہا ہوں حالانکہ وہ دین ہوگا نہیں نہ اس کو توبہ نصیب ہوگی اور نہ ہی وہ کوئی اچھا کام کر کے لے جا سکے گا اس لئے وہ بڑا خوش ہوتا ہے جب دین والے لوگ بدتوں کا شکار ہوتے ہیں اگر اللہ کے فضل و کرم سے کوئی شخص پہچان جائے کہ یہ تو دین کا حصہ نہیں جسے میں دین سمجھ کے کر رہا ہوں اس سے نکل آتا ہے تو پھر وہ انسان کو قبیرہ گناہوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے ان کو خوش نما بنا کے دکھاتا ہے جب کوئی اللہ کے فضل سے قبیرہ گناہوں سے بن جاتا ہے تو اس کو صغیرہ گناہوں میں مبتلا کرتا وہ کہتا دیکھو تم نے کونسا جھوٹ بولا نہ تم چگلی کرتے ہو نہ چوری کرتے ہو نہ شراب نہ جوہ نہ زنا تم اتنے نیک ہو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان کی خیر ہے یا ہر دنیا میں ہی رہنا ہے جینا ہے تو چھوٹے گناہوں میں مبتلا کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے گناہوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ جیسے کوئی جنگل میں ایک گروہ اترے اور ہر ایک 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 لکڑی چنکے لائے اور جب سب جمع کرے اور ان کو جلایا جائے تو اس پر پورا کھانا پک جائے یعنی اتنے ایک بڑا علاؤ اس کا تیار ہو جائے تو چھوٹے گناہ بھی بالکل ایک ایک لکڑی ہے جنگل کی جو ملکیں پوری جہنم بھڑکا دیتے ہیں اس لیے چھوٹے گناہوں سے بچنا بھی ضبوری ہے تو شیطان چھوٹے گناہوں سے انسان کو پھسانا چاہتا ہے جب انسان چھوٹے گناہوں سے بھی بچ نکلتا ہے تو اب آپ دیکھیں شرک سے بچا بدد سے بچا کبیرہ گناہ سے بچا صغیرہ گناہ سے بچا تو پھر اس کو مباح چیزوں میں دلچسپی دلا دیتا ہے کہتا ہے کہ تم کون سے گناہ کر رہے ہو جائز ہی تو ہے رخصت ہی تو ہے کر لو اور اس طرح اس کا وقت بیکار چیزوں میں ضائع کرانے لگتا ہے غیر اہم کاموں میں اس کو مبتلا کر دیتا ہے اب آپ دیکھیں کہ غیر اہم کام کون سے ہیں مثلا آپ یہ کہ صبح اللہ کا ذکر کرنے کی بجائے سو رہے ہیں یا اسی طرح کسی سے گپ شپ لگاتے رہے ہیں ہر کام میں سستی کریں دیر سے کریں مثلا نماز اول وقت میں پڑھنے کی بجائے تاخیر کر کے پڑھیں یا اسی طرح کے اور چیزیں کہ جس میں رخصت کا پہلی تو موجود ہے یعنی عظیمت کی بجائے رخصتوں کے تلاش کرنا یعنی تقوی کی بجائے صرف فتوہ کی بنیاد پر انسان صرف کہے کہ یہ بھی جائز ہے یہ بھی جائز ہے ایسے چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول کر لے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی سے کوئی بہترین کام نہ لے سکے بعض اوقات آپ دیکھیں کہ مثلا ہماری خواتین کے پاس وقت ہوتا ہے آپ کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں سب کام کریں اب ہمیں اور کیا کرنا ہے نہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ دین کے سیکھنے اور سکھانے کا بھی کچھ کام کریں تو آپ دیکھیں کہ کتنی برکت ہو سکتی زندگی میں لیکن وہ اسی پر مطمئن ہو جاتی ہیں کہ بس ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں ہم کافی ہے اور کوئی کام کر سکنے کے باوجود بھی وہ نہیں کرتی اس طرح وہ اپنی زندگی کو ضائع کر لیتی تو یہ جو مباہ میں اس کو مطمئن کر دینا یہ بھی شیطان کا ایک وار ہوتا ہے اب وہ لکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص اس سے بھی نکل آتا ہے یعنی کبیرہ صغیرہ سب چیزوں سے نکل کے اپنے مباہ وقت کو کیا کرتا ہے تعمیر کاموں میں لگاتا ہے نیکی کے کاموں میں آگے جاتا ہے مثلاً وہ دین سیکھتا اور سکھاتا ہے تو پھر شیطان کہتا ہے یہ تو میرے ہاتھ سے بالکل نکل گیا اب تو وہ پڑھ رہا ہے پڑھا رہا ہے عمل کر رہا ہے یہ تو میرے کابو میں نہیں آئے گا اب وہ ایک اور چال چلتا ہے وہ کیا کرتا ہے لوگوں کو اس سے بدگمان کرنے لگتا ہے کہ اس کے اوپر اپنے لشکر چھوڑ دیتا ہے انسانہ اور جنات کے لشکر ایسے شخص کے پیچھے چھوڑ دیتا ہے اس کا اعتماد لوگوں میں گراتا ہے اور اس کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں یہ ڈالتا ہے کہ یہ تم کو گمراہ کر رہا ہے یہ بلکل لفظ ہے امامر نے قیم الجوزیہ کے کہ ایسا شخص جو نیکی اور خیر کے کاموں میں لوگوں کی مدد کرتا ہے وہ انسانوں کے لشکر اس کے پیچھے لگا کر اسے برا بھلا کہتے ہیں تاکہ وہ شخص کمزور پڑ جائے اور اس کام کو چھوڑ دے پیچھے ہٹ جائے اور جب وہ پیچھے ہٹے گا تو ظاہر ہے کہ مباہ مباہ سے صغیرہ صغیرہ سے کبیرہ اور پتہ نہیں کس کس چیز میں مبتلا ہو جائے گا اور اس طرح وہ انسان کو اللہ کے رستے سے پھیرنا چاہتا ہے اور اس طرح ایک بندہ مومن حالت موت تک ایک جہاد کی کیفیت میں ہوتا ہے شیطان سے نبتنے کی کوشش میں ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ مجھے کسی لمحہ بھی تیرے سے غافل نہ کر دے اس لیے اس بات کی دعا کہ من شر الوسواس الخناس اللہ ویوس ویسو فی صدور الناس یہ ایک بہت بڑا فیکٹ ہے ہم میں سے کوئی شخص سے اپنے آپ کو نیک نہ سمجھے کوئی یہ نہ کہے میں نے تو اتنا قرآن پڑھ لیا پڑھا لیا میں تو اتنی نیک ہو گئی ہوں اس لیے مجھے اب مزید کچھ سیکھنے سکھانے کی ضرورت نہیں نہیں ہر انسان کو ضرورت ہے لا تزکو انفسکم اپنے آپ کو پاک مت سمجھو کبھی زندگی کے آخری لمحے بھی پہنچ کے یہ نہ سوچو کہ میں نے سب کچھ کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا لوگ فوجوں کی شکل میں اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو اس پر آپ بے فکر نہ ہو جائیں اب بھی شیطان جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے لہٰذا کوئی بڑے سے بڑا کام اللہ تعالیٰ آپ سے لے ہمیشہ آجزی کا ثبوت دے ہمیشہ استغفار کرے ہمیشہ اس کی طرف جھک جائیں اور اس سے پناہ لیں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیں جو جنن ایسی بھی ہیں یہ شیطان اور انسانوں میں سے بھی حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میں آپ کے پاس آیا آپ اس وقت مسجد میں تھے میں بیٹھ گیا آپ نے فرمایا اے ابو ذر کیا تم نے نماز پڑھی میں نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا اٹھو اور نماز پڑھو وہ کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور نماز پڑھی اور پھر میں آ کر بیٹھ گیا آپ نے فرمایا اے ابو ذر جنن ایس کے شیطانوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو میں نے کہا اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں جو شیطان کے اشاروں پر چلتے ہیں اور لوگوں کو دین کے رستے سے بھٹکاتے ہیں دین والوں کے خلاب بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کسی لمحے غافل نہ ہو ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے اور اللہ ہی کی حفاظت میں دے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کام پر چلتا رکھے استقامت عطا کرے اور زندگی کے آخری لمحے تک ہمیں اپنے حفاظت میں رکھے کہ ہم ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں اور شیطان کے شعر اور وسوسے اور فتنے سے بچ سکیں اور برے انسانوں کی صحبت سے بچ سکیں برے انسانوں کے تعلق سے بچ سکیں اور ہر ایسے شخص سے اللہ ہمیں دور کر دے کہ جو ہمیں تیرے دین سے ہٹانا چاہے یا تجھ سے دور کرنا چاہے یا اللہ ایسے لوگوں کو تو ہم سے ہی دور کر دے تاکہ وہ ہمیں نہ بھٹکا سکیں اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کبھی ختم نہیں ہوتا بلکہ ہماری زندگی کا آخری لمحہ اس طرح ہونا چاہیے کہ ہم واقعی قرآن ہی پڑھ رہے ہوں اور ہماری زندگی میں وہ جاری اثاری ہی رہے اس لیے صورت الفاتحہ بھی آج دوبارہ سے شروع کریں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد ہر ہفتے اب منگل کی بجائے سنوار کو قرآن پاک کی یہ کلاس دوبارہ سے شروع ہوگی سنوار کا دن اس لیے رکھا ہے کہ جب بھی میں کراچی سے آتی ہوں تو سنوار کو میں یہاں ہوتی ہوں تو انشاءاللہ تعالی جس دن سنوار کو میں یہاں ہوں گی انشاءاللہ پھر کلاس بھی ساتھ لیا کروں گی اس دفعہ ہماری کوشش یہ ہے کہ قرآن پاک کو صحیح قرآن پر بھی زیادہ توجہ دیں تو آپ یوں سمجھیں کہ آدھا ٹائم قرآن پاک ٹھیک قرآن پر اس کی قرآن پر ہوگا اور آدھا ٹائم جو ہے وہ ترجمہ اور مختصر تفسیر پر ہوگا اور یہ ہے کہ جن لوگوں نے پڑھ لیا ہے وہ بھی یہ نہ سوچیں کہ کام ختم ہو گیا شیطان تو اپنا کام کر رہا ہے ہم کیوں ختم کر کے بات جائیں اس لئے ہمیں بھی پیچھے نہیں ہٹنا وہ بھی دوبارہ سے شروع کریں یاد دہانی کرائیں اور لوگوں کو لے کر آئیں اور جنہوں نے ابھی تک نہیں پڑھا وہ بھی دعا کریں اور نیت اور عظم کے ساتھ اس کافلے میں شریک ہو جائیں اللہ تعالی ہم سب کا مددگار ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدن السراط المستقین سراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم غیر المغضوب عليهم ومالدلین آمین بے ساتھ اسم نام اللہ اللہ کے الرحمن بہت مہربان الرحیم بار بار رحم فرمانے والا ہے الحمدللہ سب تعریف اللہ اللہ کے لئے ہے ربی جو رب ہے العالمین تمام جہانوں کا الرحمن بہت مہربان اللہ کے لئے ہے مالکی مالک ہے یوم الدین جزا سزا کے دن کا ایاکا صرف تیری نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں وئیہاکا اور صرف تجھ سے نستعین ہم مدد چاہتے ہیں اہدنا دکھا ہم کو السراطہ راستہ اے مستقیم سیدھا سراطاللوین راستہ ان لوگوں کا انعامتا انعام کیا تُو نے علیہم ان پر غیر المغدوب نہ غزب ہوا جن پر علیہم اوپر ان کے ولا اور نہ عبدالین اور نہ بھٹکے ہوئے لوگوں کا آمین اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول فرما قرآن پاک کی ابتدا اللہ کے نام سے ہوتی ہے اللہ کے نام سے جو بہت مہربان بہت رحیم ہے آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ کا پہلا تعرف اور پہلے صفات جن کا ذکر بسم اللہ میں ہوا وہ رحمان اور رحیم ہے حقیقت یہ ہے کہ نمبر ایک بندہ مومن کا ہر کام اللہ کے نام سے ہی شروع ہوتا ہے نمبر دو یہ کہ قرآن پاک جو اللہ کی کتاب ہے وہ اللہ ہی کے نام سے شروع کی جا سکتی ہے اور کی جانی چاہیے نمبر تین جب کوئی کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اللہ کی خاطر شروع کیا جاتا ہے تو پھر اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی آتی ہے اور پھر یہ کہ یہ قرآن اللہ کی رحمت کا نمونہ ہے اس نے ہمیں پیدا کیا اور بھٹکنے کے لئے چھوڑ نہیں دیا بلکہ خود ہماری رہنمائی کی سورة الرحمن اس کا بہترین نمونہ ہے جس کے شروع میں آتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الرحمن بہت مہربان علم القرآن جس نے قرآن کی تعلیم دی گویا قرآن کا عطا کرنا قرآن کی تعلیم کا بندبست کرنا یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت ہے یہ اسی کی رحمت سے ہوتا ہے اس کی خاص انعیت ہے خاص انعام ہے اس کا خلق الانسان اس نے انسان کو بنایا علمہ البیان اس کو بولنا سکھایا آپ دیکھیں کہ جانور بھیڑ بکری یہ قرآن نہیں پڑھ سکتے ان کے موں میں کتنی بڑی زبان ہوتی ہے لیکن ان کو یہ پڑھنا نصیب نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کو ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن اس کے کلام کو تو دیکھ سکتے ہیں یہ کسی انسان کا کلام نہیں یہ رحمان کا کلام ہے یہ اس کے الفاظ ہیں ان کو ہماری نگاہیں دیکھ سکتی ہیں ہمارے ہاتھ چھو سکتے ہیں اس کو ہم پر سکتے ہیں لہٰذا یہ اس کی خاص رحمت ہے کہ اس نے یہ کتاب ہماری طرح بھیجی ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا اور نہ صرف یہ کہ اس دنیا کو ہم کس طرح بہتر بنائیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت کی مجات وہاں کی کامیابی کن باتوں میں ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے یہ ہمیں کوئی انسان نہیں بتا سکتا انسان بتاتا بھی ہے تو اپنی محدود اقل کی بنا پر اصل میں تو رحمائی کرنے والا ہمارے اول و آخر ابتدار انتہا کو جاننے والا اللہ رب العزتی ہے اسی کو پتا ہے کونسی چیزیں ہمیں فائدہ دیں گی اس کو پتا ہے کونسی چیزیں ہمیں نقصان دیں گی لہٰذا اس کی یہ خاص رحمت ہے بے پناہ رحمت ہے کہ اس نے یہ کتاب ہم کو عطا کی اور پھر اس کو سمجھنے کا موقع بھی عطا کیا الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے سب شکر اللہ کے لیے ہے کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے رب کس کو کہتے ہیں جو ذرے سے کمال تک مہچاتا ہے آپ دیکھئے کہ ایک بیج سے پورا درخت اگا دیتا ہے ایک چھوٹے سے جرسی میں سے پورا انسان بنا دیتا ہے یہ صفت کسی اور مخلوق میں نہیں انسانوں نے مثلا جہاز بنائے تو کیا کیا؟ پہلے پارٹس بنائے پھر ان پارٹس کو آپس میں جوڑ دیا پھر نیچر بنتا ہے پہلے لکنیاں کاٹ کے ان کے مختلف حصے بنتے پھر کیلوں سے ان کو جوڑ دیا جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اس طرح پیدا نہیں کرتے ایک درخت مختلف چیزوں کو کیلوں سے جوڑ کے نہیں بنایا گیا انسان کے مختلف پرزے اور انجر پنجر کوئی کٹھا نہیں کیا گیا بلکہ انسانوں کے برعکس اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طریقے سے ایک چھوٹی سی چیز سے انسان کو بڑھایا اور مکمل طور پر ساتھ ساتھ اس کو گروت دی اسی طرح اور بہت سی چیزیں تو یہ صفت صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے فررب العالمین تمام جہان کا رب ہے یعنی سارے جہان کو اس نے اپنی قدرت سے پیدا کیا پھر رب پالتا بھی ہے رب رازق کو بھی کہتے ہیں یعنی اس نے صرف ہمیں بنا کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ رزق بھی دے رہا ہے اور ہمیں تھامے ہوئے ہیں ہماری اس زندگی کا بھی مالک ہے اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے الرحمن الرحیم بہت مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے ہم سے دن میں کتنی خطائیں ہوتی ہیں یہ نہیں کہ اس نے سب کچھ ہمیں دیا ہے ہم اس کی ذرا سی نافرمانی کریں تو وہ فوراں ہم کو پکڑ لے وہ پکڑتا نہیں بلکہ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ جینے کا موقع دیتا ہے اور توبہ کا موقع دیتا ہے اور جب تک کہ انسان کی زندگی کے آخری دور میں شروع ہو جاتے ہیں فرشتہ موت کے نظر نہیں آتے انسان کی توبہ قبول کرتا ہے تو یہ سب کچھ اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے جو مہربان اور رحیم ہے مالکی یوم الدین روز جزا کا مالک ہے یعنی ہماری واپسی بھی اسی کی طرف ہے اسی کی طرف ہم سب کو پلٹ کے جانا ہے اس دن ہمارا فیصلہ بھی اس کے ہاتھ میں ہوگا اس لیے ہمیں تعریف بھی اس کی کرنی چاہیے شکر اس کا ادا کرنا چاہیے اسی کی بندگی اور عبادت کرنی چاہیے اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں ایا کنا و دو ایا کنستین صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں صرف تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں جس رب نے ہمیں زندگی دی جس رب نے ہم پر بے شمار محمدیں کی اور جس کی طرف ہمیں واپس جانا ہے لہٰذا عبادت بھی ہم اسی کی کریں گے اسی کی کرنی چاہیے اور عبادت میں صرف اہر اس دعا ہوتی ہے اد دعا او مخل عبادہ اس لیے ہم کہتے ہیں ایا کنستین صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں اور کس چیز کی مدد ہر کام میں مدد لیکن خاص طور پر اللہ تیری طرف آنے میں اس لیے کہ ہمارے سب سے بڑا امتحان یہی ہے جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ شیطان نے یہ چالیر کیا تھا لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ سُرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ اس شخص کی وجہ سے میری ذلت ہوئی اس انسان کی وجہ سے اسی کو میں تیری طرف نہیں آنے دوں گا میں تیرے سیدھے رستے پر ضرور بیٹھ جاؤں گا اور ان کو ہمیں اچھی نیت پائی جاتی ہے ہمیں اللہ سے محبت بھی ہے ہمارے اندر جذبہ بھی ہے ہم کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن ہم سب نے دیکھا کہ تھوڑا سا کرتے ہیں کوئی رکاوٹ آ جاتی کوئی انسان ایسا مل جاتا ہے کوئی مسئیبت ایسی آ جاتی کوئی مشکل پڑ جاتی ہے اور جو ہم سوچتے ہیں نیکی کا کام وہ رستے میں ہی رہ جاتا ہے آپ سب اپنی زندگی پر غور کر سکتے ہیں کتنے ہی آپ نے اچھے کاموں کے منصوبے بنائے ہوں گے کتنے ہی نیک کاموں کی تمنایاں آپ نے کی ہوں گی کتنا ہی سوچتے ہوں گے ہم یہ بھی کر لیں یہ بھی کر لیں یہ بھی کر لیں لیکن ہو نہیں پاتا کوئی نہ کوئی بیچ میں رکاوٹ آ جاتی یاد رکھیں کوئی بھی کام اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کا ازن ہوتا ہے جب اس کی توفیق ہوتی ہے لہٰذا اسی سے توفیق مانگیں اللہ تو ہماری مدد کر وَإِيَّاكَ مَسْتَعِين اِحْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيم تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے راستے کو ایک خط سے واضح کیا ایک لکیر ٹال کے بتایا کہ یہ ہے سیدھا راستہ اور پھر اس کے بعد اس کے دوسری طرف سے چار لکیریں ڈالی اور فرمایا کہ یہ ہے ٹیڑے راستے یعنی دوسری طرف جانے والی پگڈنڈیاں جب انسان سفر شروع کرتا ہے تو ہر موڑ پر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اسے کہتا ہے میری طرف آجو اگر انسان اس کی طرف چلا جائے تو سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے اور وہ ایک اور ہی طرف نکل جاتا ہے اگر اس سے بچ کے آگے جاتا ہے تو وہی اور مل جاتا ہے وہ کہتا ہے میری طرف آجو اگر انسان وہاں بھول کا شکار ہو جائے تو اللہ کا راستہ پھر اس کے ہاتھ سے جاتا ہے اور اس طرح زندگی کا آخری وقت آجاتا ہے کہ انسان کا شیطان کے ساتھ ایک طرح سے مقابلہ جاری رہتا ہے اس لیے ہمیں یہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے قرآن پاک کے ابتداء میں اہدن السراط المستقیم اور اہدنا کا لفظ ہدایت سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے رستے کی مشاندہی کرنا رستہ دکھانا رستے پہ چلانا اور انجام تک پہنچانا یعنی اہدنا کا مطلب صرف یہ نہیں کہ رستہ دکھا دے اردو محدود زبان ہے عربی کے مقابلے میں تو ہدایت میں تین چیزیں آتی ہیں رستہ دکھا بھی اور پھر ہمیں اس پر عمل کی توفیق بھی عطا کر چلا بھی اور ہم آخری دم تک زندگی کے اس کے ساتھ جڑے رہیں ہم دنیا سے رخصت نہیں ہو تو یہ ہمارے ہاتھ میں ہو اور ہم تیری رضا کو پائیں اور تیری انعیت اور تیری بخشش اور رحمت کے مستحق ہوں اور اپنی منزل تک پہنچ سکیں ہر طرح کے آفات اور مصیبتوں اور مشکلات سے بچتے ہوئے تو اہدن السراط المستقیم سراط اللہینا انیمتہ علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا آپ دیکھیں کہ دنیا میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں لوگ کسی کو کوئی آوارڈ ملتا ہے کسی کو کوئی سرٹیفیکیٹ ملتا ہے کسی کو کس طرح کی شیل ملتی ہے اور لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کسی بھی گھر میں جائیں تو لوگ اپنے انعامات شیلڈیں اور ہر چیز ٹرافیاں سجا سجا کے رکھتے ہیں بعض لوگ تو دروازہ کھولتے ہی ان کے جو لوبی ہوتی ہے اس میں ہی سب کچھ سجا کے نمائش کے طور پر رکھے ہو ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے ہم کتنے انعام یافتہ لوگ ہیں ہم پر کتنی رحمتیں ہیں لیکن یہ سب تو یہی رہ جائے گا اصل انعام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ دے اصل کامیابی وہ ہے جو اس کے ہاں نصیب ہو اصل خوشی وہ ہے جب وہ خوش ہو جائے اگر وہ خوش نہیں تو ساری دنیا بھی خوش کر کے ہمیں کیا فائدہ دے گی اس لیے سرات اللہ انامتہ علیہم اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا جن کو تُو نے انعام دیا جن سے تُو راضی ہو گیا جن سے تُو خوش ہو گیا غیر المغدوب علیہم ان کا رستہ نہیں چاہیے جن پر تیری ناراضگی ہوئی یعنی جن سے تُو ناراض ہو گیا ولد دالین اور نہ بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ چاہیے یہ سرات اللہ انامتہ علیہم ہیں کون ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ مئیت اللہ والرسول جو اللہ والرسول کی اطاعت کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم فَأُلَائِكَمَا الَّذِينَ اَنْعَمَ اللَّهِ ایسے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انام کیا مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُحَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ یہ انامیافتہ لوگ انبیاء ہوتے ہیں سب سے پہلے درجے پر پھر صدیقین ہوتے ہیں جن کی زندگی سچائی کا نمونہ ہوتی ہے وَالشُحَدَاءَ جو اللہ کے راستہ میں اپنی جان تک دے دیتے ہیں وَالصَّالِحِينَ اور نیک کام کرنے والے یہ لوگ ہیں جن کی زندگیاں آپ صحابہ اکرام کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی کیونکہ قرآن پاک کے پہلے سپارے میں آتا ہے اگر لوگ ایسا ہی مان لائیں جیسے یہ لوگ ہی مان لائیں تو گویا وہ ہدایت پا گئے آج آپ دیکھیں ہماری قوم نے اپنے ہیرو کن کو بنا لیا ہے زیادہ زیادہ کوئی کرکٹر پسند آ جاتا ہے کوئی فلم سٹار پسند آ جاتا ہے کوئی اور شخص پسند آ جاتا ہے اس کو ہم آئیڈیالائز کرنے لگتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے کن لوگوں کو انام یافتہ کہا قرآن میں وہاں تو یہ نام کوئی نہیں ہے وہاں تو کوئی اور ہے انام یافتہ جن کو پوری کائنات کے سامنے انام ملنے والا ہے قیامت کے دن تو ایک بندہ مومن یہ دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے ان کے ساتھ رکھنا اپنے پسندیدوں لوگوں میں شامل کر لینا دنیا میں بھی پوچھو ان کی صحبت اور دوستی نصیب کر اور آخرت میں بھی مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ رکھ کیونکہ دنیا بھی جنت ہو جاتی ہے پر لطف ہو جاتی ہے جب اس کی دوستی ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے اللہ سے محبت کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے اور آخرت میں بھی جنت کا لطف ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوگا اس لیے دعا اللہ تعالی نے شروع میں یہ مانگنا سکھا دی کہ یا اللہ تو اس قرآن کی برکت سے اس کتاب و ہدایت سے ہمیں انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ ہی بنا دے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جب بادشاہت عطا کی تھی تو انہوں نے دعا مانگی تھی کہ فاطر السماوات والارد انت ولی فی الدنیا والآخرہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا دوست ہے توفنی مسلمن مجھے اسلام کی حالت میں اطاعت کی حالت میں فوت کرنا یعنی میں تیری نافرمانی نہ کر رہا ہوں جب میری جان جائے بلکہ تیری اطاعت کے کام میں ہوں وَالْحِکْمِ بِالصَّالِحِينَ اور مجھے صالح لوگوں کے ساتھ ملا دینا میک لوگوں کا ساتھ دینا لہٰذا اگر ہم اللہ کے راستے پر چلنے چاہتے ہیں تو پھر اللہ ہی سے دعا کرنا ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہی راستہ دکھانے والے ہیں اور اسی کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب رکھی اس لئے سورة البقرہ میں کیا آتا ہے اَلْفْ لَا مِيم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي اَلْفْ لَا مِيم یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں هُدَلِّ الْمُتَّقِين متقی لوگوں کی ہدایت کے لئے ہے جو ہدایت چاہتا ہے جو منزل تک پہنچنا چاہتا ہے جو کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس کتاب کو اپنا دوست بنا لے اس کو پڑھنا شروع کرے اس سے تعلق قائم کرے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں استقامت کے ساتھ اس کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین اب ہم دعا کر لیتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ الالی العظیم اللہم سل على محمد وألا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انکہمید مجید اللہم بارک على محمد وآل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وَأَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أذاب النار ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاقة لنا به وَعَفُ أَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزخ قلوبنا بعد ازہ دیتنا وَحَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةِ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَابِ يا الله پاک تُو ہمارے دلوں کو ٹھیڑا نہ کرنا اللہ تُو ہمارے دلوں کو ٹھیڑا ہونے سے بچا لنا اس کے بعد کہ تُو نے ہمیں ہدایت عطا کی ربنا حَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ آَيُنٍ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا یا رب العالمین ہمارے بچوں اور ہمارے شوہروں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقین کا امام بنا دے ربنا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے رب ہم نے اپنی جانب الظلم کیا ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں یا اللہ ہم خطاوار اور کسوروار ہیں اگر تُو نے معاف نہ کیا تُو نے رحم نہ فرمایا تو ہمارا نقصان ہو جائے گا یا اللہ تُو ہم سب کو بخش دے یا اللہ ہم پہ رحم فرما رب اغفر ورحم رب اغفر ورحم وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاہِمِينَ یا اللہ تُو ہی سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے تُو ہماری خطا اور گناہوں کو نہ دے یا اللہ ہماری کمزوریوں سے صرف نظر فرما اور ہمیں اپنی رحمت سے ڈھاپ لے یا اللہ ہماری تمام خطاوں کو ماف کر دے ہماری نیتوں کو اپنے لئے خالص کر لے یا اللہ ہمارے اس کام میں کہیں کوئن نیت کی کتاہی ہو گئی ہو تو تُو ہم سے درگزر فرما یا اللہ تُو ہمیں ماف کرتے ہوئے ہماری ان خرابیوں کو ہم سے دور کر دے یا اللہ تُو ہماری اس کوشش کو قبول فرما یا اللہ جن لوگوں نے اس کام میں جو جو تعاون کیا ہے جس جس نے جو بھی مدد دی ہے جنہوں نے سواریوں کا انتظام کیا جنہوں نے جگہوں کا انتظام کیا جنہوں نے لوگوں کو بلانے کا انتظام کیا جنہوں نے پڑھایا جنہوں نے پڑھا جنہوں نے سیکھا اور سکھایا جس طرح بھی اس کام میں مدد کیا یا اللہ ان سب کو دنیا اور آخرت میں بہترین جزا عطا فرما یا اللہ ان کی سب کوششوں کو اخلاص عطا فرما اور انہیں قبولیت کا درجہ عطا فرما ان کے لئے اس کوشش کو دنیا اور آخرت کی برکتوں کا اور رحمت اور مجات کا ذریعہ بنا یا رب العالمین جتنی بہنیں یہاں آئیں ہیں ان صدقہ آنا قبول فرما اللہ ہم سب کو اپنی سچی محبت دے دے اپنی محبت ہر چیز کی محبت سے زیادہ کر دے ہمیں اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا کر دے یا اللہ تو ہمیں صالحین کی صحبت عطا فرما ہمیں نیت لوگوں کی دوستی عطا کر دے یا اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما اس کتاب کے ساتھ دن رات گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس سے ہماری قبروں میں روشنی ہو جائے دنیا میں ہمارے دلوں کے اندھیرے دور ہو جائیں یا اللہ ہمیں تیری راہ صاف نظر آئے اس کی برکت سے یا اللہ قبر کے اندھیروں کو اس کی برکت سے دور کر دینا یہ قبر میں بھی ہماری ساتھی ہو جائے یا اللہ قیامت کے اندھیروں میں تو اس کی برکت سے ہم پر اپنی رحمت فرمانا اپنے عرش کے سائے تلو جگہ عطا فرمانا ہمیں قیامت کی دن بھی اکٹھا کر دینا یا رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھنا اپنی رحمت کو دیکھنا تو نے رحمت اپنے اوپر لکھ رکھی ہے یا اللہ اسے ہمارے لئے لازم کر دے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ ہم بہت خطاوار ہیں بہت قصوروار ہیں ہم نے اپنے جانوں پر بہت ظلم کیے ہیں یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ تو ہمیں اپنی رحمت سے دھاپ لے یا اللہ تیرا در نہ ہو تو ہم کہاں جائیں یا اللہ ہم تیرے راستے میں نکلے ہیں تو ہماری حفاظت فرما تو ہمیں اخلاص عطا فرما تو ہمیں عمل کی دولت عطا فرما تو ہمیں اپنا قرب نصیب فرما تو ہمیں اپنے راستے پر چلا یا اللہ تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرما ہماری زبان کی حفاظت فرما ہمارے آمال کی حفاظت فرما ہمیں حسد بغز بخل ہر بری عادت اور ہر گمراہی سے بچا یا رب العالمین اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے اپنا پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے یا اللہ ہمیں اپنا قرب اطا کر دے اپنے عرش کے ساہ تل جگہ نصیب فرمانا اپنے دیدار کی لذت سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دینا یا اللہ تیری ملاقات کا شوق ہر شوق پہ غالب آجائے تیری محبت ہر محبت پہ غالب آجائے یا رب العالمین تو ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر مسئیبت اور فتمے سے بچانا یا اللہ تو ہمارے ایمان کی عزت کی حفاظت فرمانا اللہ ہم تیری بنا لیتے ہیں تو اپنی پناہ ہم سب کو دے دے تو ہمیں اپنے محفوظ قلعے میں پناہ دے دے اور ہر شر سے اور ہمارے سب سے بڑے دشمن شیطان کے شر سے اس کے وسوسوں سے ہم کو بچا لے اور ہمارے دلوں سے ہر قسم کا حصد بخل بغض بگمانی دور کر دے اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے اللہ تو ہم کو تقویٰ عطا کر دے یا اللہ تو ہمیں وہ سب پسندیدہ چیزیں عطا کر جو تُو نے ہمارے لئے پسند کی ہیں اور ہمارے اندر دیکھنا تجھ کو پسند ہے اللہ ہم ہر وہ خیر اور بھلائی تجھ سے مانگتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اور اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے پناہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی یا رب العالمین تو ہمارے دلوں کو جوڑ دے یا اللہ تو ہمیں اندھیروں سے نکال کے رشن کی طرف لے آ ہمارے لئے سرات و مستقیم کو واضح کر دے اس پہ استقامت عطا کر دے یا رب العالمین ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما یا اللہ ان کے درجات بلند فرما ہمیں ان کے لئے صدقہ جاریہ بنا ہماری ایلادیں کو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنا انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما یا رب العالمین تو مسلمانوں کی دلوں کو جوڑ دے یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما اللہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما یا رب العالمین جو بھی بچے وہاں شہید ہوئے ہیں یا اللہ ان کے درجات بلند فرما ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرما یا رب العالمین تو پاکستان کی حفاظت فرما پاکستانی فوج کی حفاظت فرما ان کے ایمان کو بلند کر دے ان کے جذبوں کو بلند کر دے یا رب العالمین جو بھی لوگ اس کام میں تعاون کر رہے ہیں ان سب کی مدد فرما یا اللہ تو ہماری گناہوں اور خطاہوں اور کوتہیوں سے درگزر فرما یا رب العالمین یہ تیرے نام پر ملک لیا گیا تھا تو اس کی حفاظت فرما اور ہماری کوتہیوں سے اور ہماری بھیل چوٹ سے درگزر فرما یا اللہ تو یہاں پر امن و امان پیدا کر دے اللہ اس ملک کو امن والا بنا دے اس ملک کو خوشحال بنا دے یہاں پہ جہالہ ترے فلاس کو دور کر دے یہاں کے امید ایک شخص تک یا اللہ توری کتاب پہنچ جائے یا اللہ تو ہمیں اپنے اس کام کے لیے چن لے یا اللہ تو اپنی دین جو فدمت کا کام ہم سے لے لے یا اللہ ہم کمزور ہیں کم علم ہیں کم حمد ہیں یا اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں لیکن توری رحمت کے امیدوار ہیں یا اللہ تو ہر خیر کے کام میں ہمارا حصہ ڈال دے اور اپنی پسند کے کام ہم سے لے لے یا رب العالمین تو ہم سب کو نیکی پر اکتھا رکھنا یا اللہ تو ہمارا نیکی کے ساتھ ہی ایمان کے ساتھ خاتمہ کرنا اور ہمارے قبر میں روشنی پیدا کر دینا قبر کی عذاب سے بجانا دوزق کی عذاب سے بچا لینا دے حساب جنت میں داخل کرنا یا اللہ تو ہم سب پر اپنی رحمت فرما اللہ ہمارے سینے کو ایمان سے منور کر دے دین کے علم سے منور کر دے اور جو لوگ بھی اس راستے میں کوشش کر رہے ہیں تو سب کی مدد فرما اور سب کی کوششوں کو قبولیت اتا فرما یا اللہ تو ہم سب پر اپنی رحمت فرما اللہ تو ہم سب پر اپنی رحمت فرما یا اللہ تیری یہ بندیاں گرمی میں دھوپ میں جس طرح تکلیف اٹھا کر آئی ہیں اللہ اس کے بدلے ان کی آخرت کی تکلیف کو دور کر دینا حشر کی گرمی کو ان سے دور کر دینا یا رب العالمین تو ہم سب کو اپنی رحمت سے دھاپ لے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور اس کام میں بہت برکت پیدا کر دے اور ہر شر اور ہر حسد سے محفوظ کر لے ربنا تقبل منا ربنا تکبل منا انکا انتا السمیع الالیم وطب علینا انکا انتا التباب الرحیم ما صل اللہ تعالی علا خیر خلقه محمد وعلا آله واسحابه و اہل بیته يجمعین برحمتك يا ارحم الراہمین الہ آمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انتا نستغفرک و نتوب الي